نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الملک سبق نمبر دو سے اکانوے آیت نمبر ایک سے تیس تک لیسن نمبر 291 آیت نمبر 1 to 30 لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بہت بابرکت ہے وہ ذات بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے الملک ساری بادشاہی وہوا اور وہ ملک ساری بادشاہی لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو ایوکم کون سا تم میں سے احسنو زیادہ اچھا ہے عملہ سبعہ ساتھ سماوات ال آسمان تباقن اوپر تلے تہبتہ ماترہ حل کیا ترہ تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شگاف کوئی رخنا سما پھر ارجح لوٹاؤ البسر نگاہ کو کرتین بار بار یا انقلب لوٹ آئے گی علیکہ آپ کی طرف البسر نگاہ خاصے ان زلیل ہو کر وہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی ولقد اور البتہ تحقیق زینا زینت دی ہم نے خوبصورت بنایا ہم نے اسماء دنیا آسمان دنیا کو بمصابیح شراغوں کے ساتھ و جعلنا اور بنایا ہم نے ان کو رجوماً مارنے کی چیز لشیاطین شیطانوں کے لیے و آتدنا اور تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذاب السعیر جلنے کا عذاب وَلِلَّذِي نَكَفَرُ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ عذابو عذاب ہے جہنم جہنم کا وَبِعْسَ اور کتنا برا ہے المصیر ٹھکانا لوٹنے کی جگہ عذاب جب الْقُ وہ ڈالے جائیں گے فیحا اس میں سمیعو سنیں گے لہا واسطے اس کے شہیقا چلانا وَحِیَ اور وَو تَفُور جوش کھا رہی ہوگی تقادو قریب ہے تمیزو پھٹ جائے یا تقادو تمیزو پھٹی جا رہی ہوگی منالغیز غزب سے غصے سے کل ماہ جب کبھی الْقِيَ ڈالی جائے گی فیحا اس میں فوجن کوئی فوج لوگوں کا گروہ سَأَلَهُم قَالُو وہ کہیں گے بَلَا کیوں نہیں قَدْ جَاءَنَا تحقیق آیا ہمارے پاس نظیر درانے والا فَكَذَّبْنَا فَكَذَّبْنَا اِلَّا نَا نَهُوتَي هَمْ فِي أَسْحَابِ السَّعِير دوزخ والوں میں سے فَعْتَرَفُو تو وہ اعتراف کر لیں گے بِذَمْ بِهِمْ اپنے گناہوں کا فَسُحْبَنَ تُلَانَتْ ہے لِأَسْحَابِ السَّعِير دوزخ والوں کے لیے اِنَّ اللَّذِينَ بِشَكْ وَلُو یَخْشَوْنَ جُو ڈرْتے ہیں رَبَّهُمْ اپنے رَبْ سے بِالْغَيْبِ ساتھ غیب کے یا غائبانہ طور پر لَهُمْ ان کے لیے مَغْفِرَتُن بَخْشِش ہے وَأَجْرُن كَبِير اور عجر بڑا وَأَسِرُو اور چھپاؤ چھپکے سے کرو قَوْ لَكُمْ بَعْفِرَتُ بَعْفِرَتُ اَوِجْهَرُو بِهْ یا ظاہر کرو اس کو اِنَّهُ بِشَكْ وُو عَلِيمٌ جَانْنے والا ہے بِذَاتِ سُدُور سینوں کے بھید عَلَا کیا نَحِينَ یَا لَمُ جَانَهَا مَنْ خَلَقُ جِسْنے پیدا کیا وَهُوَ اللَّطِیفُ الخبیر اور وہ باریک بین ہے باخبر ہے هُوَ اللَّذِ وہ اللَّه وہ ذات ہے جَعَلَ لَكُم جِسْنے بنایا تمہارے لیے الْأَرْدَ زمین کو ذَلُولًا تَابِ یا فَرْش فَمْشُ پَسْ چَلُو فِي مَنَاكِ بِهَا اس کے اطراف میں وَقُلُو اور کھاؤ مِرْرِزْقِ ہی اس کے رزق میں سے وَإِلَيْهِ النُشُور اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے اَأَمِنْ تُم کیا بے خوف ہو گئے تُم من فِس سمائی جو آسمان میں ہے اَنْ يَخْصِفَ كِدْنْسَادِ بِكُمْ تم کو الْأَرْدَ زمین میں فَإِذَا هِيَا تو جب وہ تَمُورُ لَرَزْنے لَگِ پھٹ جائے اَمْ اَمْ اَمِنْ تُمْ یا بے خوف ہو گئے تُمْ من فِس سمائی جو آسمان میں ہے اَنْ يُرْسِلَ کہ وہ بھیجے الَيْكُمْ تم پر حاصبًا پتروں کی بارش فَسَتْعَلَمُونَ پس انقریب تم جان لوگے كَيْفَ نَزِير کیسے ہے درعوہ میرا رے کے نیچے زیر ہے نزیری وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق كَذَّبَ اللَّذِينَ جُتْلَایا ان لوگوں نے من قبلِهِم جو ان سے پہلے تھے فَكَيْفَ کَانَ تو کس طرح تھی نَكِيرِ پَكَڑْ مِرِي اَوَلَمْ يَرَوْ کیا انہوں نے دیکھا نہیں الَتَّيْرِ پرندوں کی طرف فَوْقَهُمْ بے شک وہ بِكُلِّ شَئِئِنَ هَرْ چِيزْكُوْ بَسِير دیکھنے والا ہے اَمَّنْ يَا كُونَ هَي هَا زَلَّذِي يَهْ جَو هُوَ جُنْدُ لَكُمْ وَوْ لَشْكَرْ هُوْ تُمْحَارَ يَنْصُرُكُمْ جُوْ مَدَدْ كَرَيْ تُمْحَارِ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ رَحْمَانْكِ سِوَا اِنِ الْكَافِرُونَ نَهِي كَافِرْ اِلَّا فِي غُرُور مَگر دھوکے میں اَمْ يَا مَنْ كُونَ هَازَا وَوْ الَّذِي جُو يَرْزُقُكُمْ رِزْك دے گا تم کو ان امسا کا اگر تھام لیا روک لیا رزقہ ہو اس نے رزق اپنا بل بلکے لجو وہ اڑے ہوئے ہیں فی اطبون سرکشی میں وَنُفُورِن اور بھاگنے میں افمن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے مُقِبْبَن سر نگو ہو کر سر جھکا کر اَلَا وَجْهِهِ اپنے چہرے پر اَحْدَا زیادہ ہدایت یافتہ ہے اَمْمَن يَا جُو یمشی چلتا ہے سبیئن سیدھا عَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے پر قُل کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي وہ اللہ وہ ذات ہے اَنْشَأَكُم جس نے پیدا کیا تم کو وَجْعَلَ لَكُم اور بنائے تمہارے لئے السمعہ کان وَالْأَبْسَارَ اور آنکھیں وَالْأَفْئِدَ اور دل قَلِيلَ اَمْمَا کِتْنَا تھوڑا تَشْكُرُون تم شکر ادا کرتے ہو قُل کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي وہ اللہ وہ ذات ہے ذرعَكُم جس نے پھیلایا تم کو فِي الْأَرْدِ زمین میں وَالَيْهِ اور اس کی طرف تَحْشَرُون تم سمیٹے جاؤگے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَاهَا زَلْوَادُ کَبْ ہے یہ وَادَ اِنْكُنْ تُمْ اَگَرْ هُوْتُمْ سَادِقِين سَچِي قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا الْعِلْمُ بِشَكْ عِلْمُ اِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ کے پاس ہے وَإِنَّمَا اور بے شک اَنَا مَي نَذِيرٌ درانے والا ہوں مُبِين کُلَمْ کُلَا فَلَمَّا پھر جب رَأَوْهُ وہ دیکھ لیں گے اس کو ذِلْفَةً نَزْدِيق سیعت بگڑ جائیں گے وجوہ الَّذِينَ چہرے ان لوگوں کے کفر جنہوں نے کفر کیا وقیلہ اور کہہ دیا جائے گا حَاظَ الَّذِي یہ ہے وہ چیز کُن تم تھے تُم بِهِ ساتھ اس کے تَدْدَعُون تم تقاضہ کرتے قُلْ اَوْ رَحِمَنَا حُوَ الْرَحْمَان فِي دَلَالِ مُبِينَ جَهْرَةً فَمَن جس میں صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی ایک اور روایت میں ہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے ترمزی کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت الیفلامی مسجدہ اور سورت الملک ضرور پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ عذابِ قبر سے بچانے والی سورت ہے سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی اہم سورت الملک بادشاہت کس کی بادشاہت اللہ کی بادشاہت الملک جو بادشاہ حقیقی ہے مالک الملک تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاع جو ساری حکومت کا ہر چیز کا مالک ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت اتا کرتا ہے اقتدار دیتا ہے بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِن اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ملکیت ہر چیز کی لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمان و زمین کی لِللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْد اللہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے وہ ہے اصل بادشاہ وہ ہے سب سے بڑا اور اسی کے تعارف پر مبنی ہے یہ صورت یہ صورت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس صورت سے قرآن مجید کی صورتوں کا آخری گروپ یعنی ساتھوں گروپ شروع ہو رہا ہے جس کے آغاز میں مکی صورتیں ہیں اور اختتام پر مدنی صورتیں اگرچہ درمیان میں کچھ صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے لیکن اجمالی طور پر صورت الملک سے صورت القافرون تک مکی صورتیں ہیں تنتالیس پورٹی تری اور پھر آخر میں پانچ مدنی صورتیں ہیں ان نصر سے پچھلے پارے میں ہم نے دین سے تعلق اور دین کی مدد اور حمایت کے بارے میں پڑھا اور اس پارے کا جو مرکزی مضمون ہے اور قرآن کی اختتام سے پہلے جو ایک عمومی وسیعت ہے تاقید ہے اس کا ذکر ہے اور وہ عمومی وسیعت کیا ہے کہ قرآن کا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچاؤ اللہ کی بات سب کے لیے ہے اور اس قرآن کے پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں اور اس دعوت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا تعارف حاصل کرے جس کی طرف وہ دوسروں کو بلا رہا ہے اس کی معرفت بلانے والے کے دل میں خود سب سے پہلے ہو کیونکہ اگر آپ کسی کو ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس کو خود بھی نہیں جانتے جس کی قدر اور جس کی عظمت اور جس کی قوت آپ نے خود ہی محسوس نہیں کی آپ دوسروں کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں دوسروں کو اس سے کیسے متعارف کرا سکتے ہیں لہذا اس صورت میں بھرپور طور پر اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے اور یہ دعوت کے آغاز میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرا جائے اسی لئے عام طور پر اب تک جہاں بھی میں نے ابتدا میں درس وغیرہ دیئے تو پہلا لکچر اسی صورت پر مبنی تھا اور یہ دعوت اللہ کی ایک تدریجی صورت ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے اور جب وہ اس کو پہچانیں گے تو خود بخود اس کی طرف راغب ہوں گے اور دعوت اللہ کا یہ فریضہ امت میں سے ہر فرد پر ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ تیس ہزار کے مجمع میں یہ بات فرمائی تھی بلغو عنی ولو آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ اسی لئے امام احمد کہتے ہیں من عالم مسئلتن فہو عالم انبہا جس نے ایک مسئلہ معلوم کر لیا ایک بات کسی کو پتہ چل گئی وہ اسی کا عالم ہے اور اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ دوسرے کو بھی بتا دے اس کو آگے پہنچائے کیونکہ علم ایک امانت ہے اور اس کی عملی مثال ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ جس دن انہوں نے خود اسلام قبول کیا اسی دن ان کے ہاتھوں چھے لوگ مسلمان ہوئے اسلام لانے کے پہلے دن ان کے پاس کتنا علم ہوگا کتنی کتابیں پڑی ہوں گی کتنا قرآن نازل ہو چکا تھا شاید ایک صورت لیکن انہوں نے جو خیر پائی جس کا مزہ خود چکھا جس کا لطف خود اٹھایا اسے فوراں کسی کے کہے بغیر اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے اور اپنے قریبی دوستوں کو فوراں پیغام پہنچایا اور ان دوستوں میں سے جن جن کے اندر خیر تھی ویسی ہی وہ بھی فوراں ان کی پکار پر لبیک کہتے گئے تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کا مطالعہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہی بہت بابرکت ہے وہ ذات وہ رب بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے الملک ساری بادشاہت ساری حکومت اور تبارکہ باب تفاعل سے ہے برکت سے اور تفاعل یہاں مبالغے کے لئے آیا ہے بہت زیادہ برکت والا ہے اور برکت کیا ہوتی ہے ان نماء والزیادہ کسی چیز کی کسرت ہونا کسی چیز کا زیادہ ہونا اور یہ اس زیادتی کو کہتے ہیں جو زیادتی والے کے کمال پر دلالت کرتی یعنی حد درجے کی کسرت تبارکہ بہت ہی برکت والا ہے خیر والا بھلائی والا ہر طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اس کی ذات خیر و برکت کا مجموعہ ہے اور کون ہے وہ بیدی ہی الملک جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں جس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر ہے بہر اور بر پر ہے ستاروں اور سیاروں پر ہے جن و انس اور ملائکہ پر ہے وہ واحد ہستی جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے اور کوئی اور اس کی اس صفت میں اس کا شریک ہے ہی نہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں وہ نہ صرف خالق اور مالک ہے بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں بھی ہے بعض اوقات آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن آپ اس پر کنٹرول نہیں رکھتے اس پر قادر نہیں ہوتے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے اس پر آپ کی مرضی نہیں چلتی لیکن وہ ایسا بے بس مالک نہیں وہ ایسا مالک ہے کہ جو ہر چیز کو مکمل اپنے کنٹرول میں بھی کیے ہوئے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر تو گویا تم اس رب کے بندے ہو اس خالق کی مخلوق ہو اس مالک کی مملوک ہو کون ہے وہ مزید تعرف اللذی وہ وہ ذات ہے اور یہاں پر آپ چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں اس نون کا کیا نام ہے نون قتنی اللذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو اوریجنیٹر ہے وہ موت اور زندگی اس نے بنائی اور با مقصد بنائی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردت فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی اور پھر یہ یہی ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ زندہ کرے گا تم کو اور یہاں پر کیا فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم کہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تمہارا امتحان لے تمہاری آزمائش کرے تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں اپنی بہترین اور اس کی قدرتوں کے شاہکار اس ماسٹر پیس میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے انتخاب کرے کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے خوبصورت اخلاق والے خوبصورت سوچ والے خوبصورت آمال والے اس لیے ایوکم احسن وعملا کہ تم میں کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں سب سے خوبصورت ہے احسن کا لفظ چاہے حسن سے اور احسن افعال التفدیل کا سیغہ ہے سب سے اچھے بہترین تو گویا ہم اس دنیا میں کیوں آئے امتحان کے لیے یہ دیکھے جانے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کناروں پہ موت ہے ادم سے وجود میں آئے اور پھر موت کی طرف پلٹیں گے لیکن موت آخری مقام نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے بلکہ پھر اٹھائے جائیں گے ثم مَيُحِيِكُمْ ثم مَيْلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے تاکہ وہ دیکھے کہ جس امتحان کے لیے اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا تھا اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوا کون اس قابل ہے کہ وہ بہترین انجام کو پہنچے اور احسن عمل کونسا عمل ہے وہ نہیں کہ جسے ہمارا دل احسن کہے جو ہماری خواہش اور ہمارے خیالات کے مطابق بڑا خوبصورت ہو جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے کیونکہ شیطان بھی تو یہی کرتا ہے نا کیا کرتا ہے زینا لہم عمالہم لوگوں کو ان کے عمال بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے بہت مزین کر دیتا ہے پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں وہم يحسبون انہم يحسنون وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن وہ عمل اچھے نہیں کہ جو لوگ اچھے سمجھیں وہ بھی اچھے نہیں جنہیں شیطان خوبصورت بنا دے اچھا ہو ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو اور اللہ کی نظر میں اچھا کون سا ہے جس کے پیچھے نیت اچھی ہو اور جس کا طریقہ اچھا ہو جس کے کرنے کے پیچھے اخلاص ہو اور جس کا کیا ہوا سنت کے مطابق ہو تاکہ وہ اس کو پسند آ جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ بھیجا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اُسْوَةِ حَسَنَةٌ خوبصورت نمونہ تو جب تک زندگی اس کے مطابق نہ ہو خوبصورت نہیں ہو سکتی اور وہ کیا تھے ہم سب کے لئے رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجے گئے وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ جن کا ذکر بلند کیا گیا جن کو اللہ نے میراج سے نوازا جن سے وہ ہم کلام ہوا جو وہاں تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی جو تمام انسانوں سے زیادہ با اخلاق تھے وہ ہمارے لئے نمونہ ہے جب تک ہمارا طریقہ زندگی ہمارا طرز زندگی ہمارے عمل ان کے اتباع میں نہیں ان کے طریقے پر نہیں خوبصورت نہیں ہو سکتے ہمارا سونا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت سونا نہیں جاگنا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا کھانا پینا چلنا بات چیت گفتگو جب تک ان سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی امتحان لینا ہے دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹرکشن ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں کس کو نمونہ بنائے ہوئے کس کی طرف جھکتے ہیں کس کی بات سن کر اور کس کی بات پڑھ کے اور کس کو دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ایسا ہی کرنا ہے یہ سب سے اچھا ہے کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ سنت کے طریقے کو سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر ہم بے اختیار کے اٹھیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے یہی تو ہے بہترین یہی تو ہے احسن یہی تو ہے سب سے امدہ ہاں واقعی یہی اچھا ہے اور ایسی کنوکشن ہو کہ پھر دوسری ساری چیزیں نگاہوں سے اتر جائیں اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل تو امتحان کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے تیاری اور امتحان کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے دنیا میں بھی آپ کسی سبجک کے امتحان دیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور وہ پڑھیں اور جانیں جس کا امتحان ہے اگر ہم واقعی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم اس کو جانے بھی اور اچھی طرح جانے اور ایسا جانے کہ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بھی بن جائیں کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی امتحان میں مطلوبہ نساب کو پڑھے بغیر کامیاب ہو جائے آپ اگر میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کی ڈگری چاہیے تو آپ کو اسی کالج میں جانا ہوگا ویسی ہی چیزیں پڑھنی ہوں گی مطلوبہ کتابوں کو پڑھنا ہوگا مطلوبہ میار پر پورا اترنا ہوگا اگر آپ کسی اور سبجکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور پھر صرف ذہنی علم کی حد تک نہیں کہ آپ کی ذہن میں وہ معلومات کا ذخیرہ ہے بلکہ آپ کا اپٹیٹیوٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ کا ایٹیٹیوٹ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے بعد میں اور وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بھی ہونا چاہیے آپ کے روئیے اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں اور اس آزمائش کے لئے اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس کے لئے ہمیں پوری پوری معلومات فراہم کی اور صرف معلومات ہی فراہم نہیں کی ویسا بننے کے لئے جو ان معلومات کے ذریعے بتایا جو قرآن میں دی گئی ہمیں عملی نمونہ بھی دیا ایک معلم بھی دیا اور اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا صرف زبانی نہیں بتایا وہ سب کچھ ہم تک پہنچا بھی لہٰذا ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے ہم یہاں کیوں بھیجے گئیں اور یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا ہمیں ساتھ کیا لے کر جانا ہے احسن عمل کون سے ہیں اور ہمارا سابقہ یا ہمارا واسطہ کس سے پیش آنا ہے وہوالعزیز الغفور اس رب سے جو زبردست بھی ہے غالب ہے اور دوسری طرف غفور الرحیم بھی ہے نہ تو تم یہ سمجھو کہ جیسے جی چاہے زندگی گزار کے چلے جاؤ تو کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں نہیں وہ ہے العزیز بہت قوت والا ہے غالب ہے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس سے اور دوسری طرف اگر تم اس کے فرما بردار ہو تابدار ہو تو تمہاری کمی بیشی کو معافی کر دے گا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کا وجود کیوں ہے کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں نہ آسمان و زمین اور نہ ان کے درمیان کی کوئی چیز وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہر چیز مقصد کے ساتھ ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے نہیں اسی طرح انسان بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا اور بے مقصد نہیں آیا کہ وہ ایسے ہی دنیا میں آوارہ گھوم پھر کر واپس چلا جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو جس نے یہاں بکھیرا ہے وہ سمیٹے گا اور جو سمیٹے گا وہ پوچھے گا اس کی یہ کریشن ایک پلاننگ کے تحت وجود میں آئی ہے اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی اور اس پلاننگ کے اختتام پر اقل رکھنے والے سمجھ رکھنے والے بولنے اور سننے والے انسان کو جزا اور سزا سے نوازا چاہے گا ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہوش گوش والا بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں یعنی ہمیں کان اور آنکھیں کس لیے دی گئیں تاکہ ہماری آزمائش کی جائے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں اور اس آزمانے کے لیے ہم نے اس کو سمیعًا بسیرہ بنایا سننے والا بھی بنایا دیکھنے والا بھی بنایا تو گوئے اللہ نے ہمیں باقی مخلوق کے مقابلے میں جو اقل اور سمجھ دی ہے سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے اس کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے اس کو پہچانا یا نہیں اس کی مرضی کو جانا یا نہیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں انسان کا معاملہ دیگر تمام مخلوقات سے فرق ہے باقی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہمیں اپنے لئے بنائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کون اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے اور کون نہیں اور پھر یہاں جو عمل کی بات کی گئی تو عمل انسان کے صرف اس کا چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں انسان کا عمل اس کی گفتگوہ اس کی سوچ اس کا معاملہ رویہ طریقہ لین دین ہر چیز اس میں شامل ہوتی گویا اس زمین پر اس زندگی میں انسان اپنی عقل سمجھ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اس کا عمل وہ اگر خاموش کھڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے دراصل اس کا عمل کچھ بھی نہیں کر رہا وہ کسی بس ٹاپ کے اوپر کھڑا ہے یہ بھی اس کا عمل کہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے وہ بس میں بیٹھ گیا ہے وہاں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے اب کیا کر رہا ہے وہ بس سے اتر کر چل رہا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں کہاں جا رہا ہے کہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچ کر کیا کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیسے سو رہا ہے کیسے جاگ رہا ہے کیا سوچتا ہے کس بات پر خوش ہوتا ہے کس پر ناراض ہوتا ہے کس سے جھگڑتا ہے کس کو اس کا حق دیتا ہے کس کو نہیں دیتا all the time اس کو وچ کیا جا رہا ہے ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہر چیز کی کلکولیشن کر کے اس کو نتیجہ دیا جائے گا ہر وقت کنگالہ جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ہر ہر انگل سے سامنے سے بھی پیچھے سے بھی اندر سے بھی باہر سے بھی دن میں بھی رات میں بھی لوگوں کے سامنے بھی چھپ کے جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی نبتلی ہی جیسے آپ اگر کوئی چیز کہیں سے خریدتے ہیں اور اس کو چھان پھٹک کے دیکھتے تو کیسے دیکھتے ٹھوک بجا کے اٹھا کے ہلا کے جھٹک کے ہر ہر انگل سے اس کو پرکھتے ہیں انسان بھی ہر ہر انگل سے پرکھا جا رہا ہے وہ خوشی میں کیا کرتا ہے وہ غم میں کیا کرتا ہے وہ غصے میں کیا کرتا ہے وہ نفرت میں کیا کرتا ہے وہ محبت میں کیا کرتا ہے وہ کب کیا کر رہا ہے یہ سب کچھ اس کا عمل ہے اس کا خاموش رہنا بھی عمل ہے اس کا بولنا بھی عمل ہے اس کا ہنسنا بھی عمل ہے اور اس کا رونا بھی عمل ہے یہ سب عمل کے مختلف پہلو ہے پھر سنی آئے ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے ہم غافل بھی ہوں تو بھی کلم چل رہا ہے ہم الیٹ بھی ہوں تو بھی کلم چل رہا ہے ہر وقت ایک کیمرے کی زد میں ہیں اور وہ کیمرہ اب تو ایسے کیمرے ہیں نا جن کے ذریعہ آپ کی پوری انڈوسکوپی کی جاتی ہے اور اندر کا سب کچھ دیکھا جاتا ہے ایک ایک رگ رگ ریشہ ریشہ کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے اور طرح طرح کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے طریقے اور پھر مختلف طرح کی چیزیں سامنے اور پیچھے کی جانشنے کے لیے انسانوں نے خود بنا لی ہیں بات یہ ہے کہ ہر ہر لمحہ کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نا نس اللہ فا احساہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا لیکن اللہ ان کو گن رہا ہے شمار کر رہا ہے سلام ایکم کلم لوگ کمپیوٹر پر کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور انٹرنیٹ بار بار دروپ ہو رہا تھا تو تقریباً پانچ منٹ گزر گئے تھے تو میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ روز اگر بندہ پانچ منٹ ہی کمپیوٹر کے سامنے سے ویسٹ کرے ویٹ کرنے میں کہ اچھے یہ لوڈ ہو جائے یا انٹرنیٹ چلے یا یہ ہو یا وہ ہو کتنا در تائم جاتے نا سائن ان ہو رہا ہے ویٹ 5 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ تو کرتے کرتے تو وہی کلکیلیٹے تو اگر یہ ہمیں پتا ہو کہ دنیا کے زندگی کا مقصد ہے کہ احسن عمل کرنا ہے تو جب بندہ ویٹ بھی کر رہا ہو تو سبحان اللہ یہ بھی حمدیہ کر کہہ رہا ہے تو احسن عمل کر رہا ہے نا تو کتنا در تائم ہم لوگ اسی چیز میں گزار دیتے ہیں کہ اچھے یہ ہو جائے پھر میں نماز پرتی ہوں یہ ہو جائے پھر میں ذکر کرتی ہوں یہ ہو جائے پھر میں صبح شام کی دعائیں پرتی ہوں مگر اسی ویٹ کرتے کرتے میں ہم لوگ اپنا احسن عمل کا چانس کوا دیتے ہیں اصل میں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے ایک بار اور جیسے امام شافی نے کہا تھا کہ زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ جیسے برف کا ٹکڑا ہو اور پھر وہ پگھلتا جائے تو برف والے کو کس قدر فکر ہوتی ہے کہ کوئی خرید لے اس کو ورنہ یہ سارا ہی گھل کے پانی میں بہ جائے گا اور پانی اٹھ جائے گا اور سوک جائے گا اور ہاتھ کیا آئے گا کچھ بھی نہیں وہ برف جو بظاہر دیکھنے میں ایک بہت بڑا ٹکڑا نظر آ رہا ہے زندگی بھی اسی طرح ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے پاس لیکن پگھلتے 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 جب وہ ویپوریٹ ہو کے کچھ بھی نہیں بچتا تو گیا سب اڑ گیا اگر اس کی کوئی قیمت نہ لگائی اسے استعمال نہ کیا اور ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ احسن عمل تو احسن یہی ہے کہ انسان اپنے لمحوں کو بہترین سے بہترین میں انویسٹ کرے اب جیسے انتظاری کے لمحات کو اگر آپ سبحان اللہ و ابھی حمدی میں گزار رہے ہیں تو یہ ایک بہترین عمل ہے کیونکہ قیامت کے دن تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی انسان کے پاس قلمت آنی خفیفت آنے علی لسانی ثقیلت آنے والمیزانی السلام علیکم رحمت اللہ yesterday I was on my way home from school and we got a phone call that my cousin had passed away in Pakistan she was 36 years old she was a heart patient and she leaves behind two little girls and while my thoughts were with those who were left behind this is the first time that I was more thinking about the one who was gone for some reason I couldn't shake the image of my cousin under a sheet because my mom called and talked to one of the daughters and said کہ امی ابی آپ کے پاسی ہے and she said ہاں امی یہی ہے لیکن امی تو وہاں نہیں تھی امی کی لاش ضرور تھی امی کی روح چلی گئی تھی and I thought about her life and I thought about the next stage of her life that was starting because whatever she'd done and I was concerned did she pay all her zakat did she pray every prayer did she do all her fast does she have any amanas do her kids know where things are and I thought people were sort of discussing who found out when and what did the doctor say and who cares she's gone and all she needs right now that's all she needs there's nothing else that's going to help her and very often when we hear about a death my mom says it feels like you go I'm coming and I really felt like she was gone and I could have been going and I'm traveling soon so I'm trying to wrap everything up because you never know when you're coming back and I thought to myself you know it's too much I'm not going to be able to finish and maybe I'll just do it when I come back and we think about that for a long trip but we all left our houses this morning and if we're honest we don't know if we're going back there nobody knew that she wasn't coming home that day and the funny thing is she sent a parcel for us we got the parcel in the afternoon a few hours before we got the news that she was gone so just as what she had sent before her death to our address got to us whatever amal she sent to Allah is waiting for her there and she wanted a house so she had saved dishes and dreams and hopes and plans for this new house that they wanted to build but while she was doing that there was a house being built to her for her and I was concerned that when the angels came did they give her good news because if they didn't give her good news there's nothing she can do about it and then towards the end of the evening and when you read the dua for the deceased you really realize that you're sending someone away but they're being received at the other end you know whenever you send relatives at the airport you wish them well and you wait for the phone call to say they got there safely so when you send your loved ones from here Allah has sent people to receive them on the other end and we were talking to her younger sister and she gave us some details and she said that my cousin said say goodbye to everyone for me and they were trying to put an oxygen mask on her and she didn't want it and she said something no one knows what she said and then she was gone and only Allah knows I hope it was good news one can only hope it was good news because she didn't want the oxygen mask so I hope it was good news but she's gone and we're coming so please we all have a lot of work to do we have a lot of work to do and the more Quran we learn the more work we have to do the more blessed we are please please send forward for yourselves whatever you send you'll find it there اگر آپ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف ہماری ذات ہے اوپر کی آیت میں آپ دیکھیں اگر ٹیکسٹ پہ غور کریں پہلے کہ اللہ کون ہے جو مالک ہے جو قادر ہے اور پھر اینڈ پہ دیکھیں تو العزیز ہے الغفور ہے اس کے بیچ میں کیا ہے ہماری زندگی موت ہے اور حیات ہے اور وہ کیا ہے امتحان ہے چاہیے کیا احسن عمل ہماری حیثیت کیا ہے ہم یہاں کیوں ہیں ہم کیوں بھیجے گئے کہ دیکھے جائیں کرتے کیا ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہم کسی چیز پہ قادر نہیں کسی چیز کے مالک نہیں جو کچھ امانت ہے ہمارے پاس temporarily صرف کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے جہاں چاہو انویسٹ کر لو چاہو تو اچھے میں کر لو چاہو تو زائع کر کے آ جاؤ لیکن کامیاب وہی ہے جو احسن عمل لے کر آئے زندگی کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے فلسوے گھر رکھے جیسے چاہو جیو ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملے گی بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں بابر خوب بعیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ہاتھ آئے گی کسی نے اس کو عیش کی جگہ سمجھا کسی نے منمانی کرنے کسی نے سمجھا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں کسی نے کہا مر کے مٹی ہو جائیں گے یہ تو بس زمانے کی گردش ہے ہم سب کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ ہم بندے ہیں مخلوق ہیں اس کی قدرت اس کے پاس ہے ہمارے لئے جو کرنے کا کام ہے وہ احسن عمل ہے عمل میں بہترین ہونا صرف سوچوں اور تمناوں میں نہیں صرف باتوں میں نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھائیں کچھ آگے بھیجیں اور کچھ پیچھے مثال چھوڑیں تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ایوکم احسن عمل وہو العزیز الغفور اس کے بعد پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعرف ہے کیکہ یہ صورت بھرپور طریقے سے اللہ کا تعرف کراتی ہے اللذی خلق سبع سماوات تباق اللذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیے سبع سات سماوات آسمان تباق تہ بتہ ایک کے اوپر ایک تباق کا لفظ تباق سے ہے اور تباق کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز رکھنا پلیٹ کے لئے بھی تباق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب ایک پلیٹ کے اوپر ایک رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بلکل فٹ بیٹھ جاتی ایک دوسرے کی مطابقت کرنا برابر ایک دوسرے کے ساتھ فٹ آ جانا اشارہ ہے ترتیب کی طرف تنظیم کی طرف بہترین تناسب کی طرف جو اللہ نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا اللذی احسن کل شیئن خلقہو اس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوبصورت بنائی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ما ترا نہ تم دیکھوگے فی خلق الرحمن رحمن کی تخلیق میں من تفاوت کوئی تفاوت تفاوت کمانا ہوتا ہے ادم تناسب فرق بے جوڑ ہونا بے ذابطگی بنائی طرح پر یہ لفظ فوتسہ فیوہوتے فاتل عمر کمانا ہوتا ہے کسی کام کا وقت ہاتھ سے نکل جانا اور واپس نہ ہو سکنا دو چیزوں کا آپس میں لگانا کھانا یعنی یہ ایک طرح سے تباق کا اپوزٹ بن گیا معنی کے اعتبار سے دو چیزوں کے اصاف کا مختلف ہونا ایک بس جب دوسرے سے فوت ہو جائے تو اس کو تفاوت کہتے ہیں ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ذابطگی نہیں دیکھو گے فرج البسر لوٹاؤ اپنی نظر یعنی ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دیکھو فرج البسر یعنی پہلے اگر تم نے غور سے نہیں دیکھا تو پھر دیکھو ہلترہ من فطور کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے کوئی درار کوئی بے ذابطگی کوئی رخنا کوئی ٹوٹ پوٹ کوئی بے قائدگی ہلترہ من فطور فمرج البسر پھر نگاہ لوٹاؤ ایک دفعہ اور دیکھو کر رہتا ہی نہیں بار بار دیکھو جتنی بار چاہو دیکھو ین قلب لوٹ آئے گی علی کا تمہاری طرف البسر و نگاہ خاسئن تھک کر خاسئ کلفز چاہے یہ خیسین حمزہ سے خسئہ نظر کا تھکنا اور ویسے معنی ہوتا ہے ذلت کے ساتھ دور پھینکنا دھتکارنا یعنی تمہاری نگاہ ایک طرح سے دھتکار دی جائے گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تھک جائے گی وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی کیونکہ جب انسان بہت زیادہ اپنی نگاہ کسی چیز پر لگاتا ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے نگاہ بھی تھک جاتی آنکھیں دکھنے لگتی آجز ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ کوشش بھی کریں تو مزید دیکھ نہیں سکتے تو کہا ہی جارہے کہ اتنا دیکھو اتنا دیکھو کہ اس کے بعد اللہ کی اس تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے قائدگی کوئی فطور کوئی رخنا کوئی تفاوت کسی چیز کا اوپر نیچے ہونا کسی چیز کا بے مقصد ہونا بے غرض ہونا دیکھ سکو کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں کوئی بھی چیز بے ذابطہ نہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل درست ہے ایک انسان ہے جس کی زندگی تزادات سے بھری ہوئی ہے نقص اور فساد کا مجموعہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انسان کو آزادی ملی ہے باقی کسی چیز کو آزادی نہیں ملی سورج کے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی چاہے تو الٹی طرف چلے اور کبھی چاہے تو اپنی چال بدل دے ستارے اپنی مرضی نہیں کر سکتی سمندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا حالانکہ ایک انسان کے مقابلے میں ایک سمندر کا سائز آپ دیکھیں اس کی قوت آپ دیکھیں اس سے آگے نہیں جاتی پہاڑوں کو آپ دیکھیں بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھیں ہر چیز اپنے طریقے پر اپنی حدود کے اندر ہے ایک ذابطے میں ہے ایک قائدے میں ہے اپنا مقرر کام کر رہی ہے کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی اپنی حدود میں ہے سورج کو آپ دیکھیں جس میں کئی لاکھ زمینیں سما جائیں لَش شمس يَنْبَغِي لَهَا اَنْتُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَّلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد دن آنے کے بعد پھر دوبارہ رات آجائے وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ فِي فَلَقِي اَسْبَحُونَ ایک سے ایک چیز بڑی ایک سے ایک چیز انوکھی ایک سے ایک چیز عظیم لیکن کہیں بھی آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا کہیں بھی آپ کو وہ ترتیب سے باہر نکلتے نظر نہیں آئیں گے کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج کو رات کو اور چاند کو دن کو نکلنا چاہیی تھا تو ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھیں ایک طرف بتایا گیا کہ رحمان کی تخلیق میں تفاوت نہیں پھر کہا فطور نہیں اب پھر کہا کہ غور کرو تو تم کچھ بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے کچھ بھی پا نہیں سکو گے آسمانوں کو دیکھو قرآن مجید میں آتا فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَائِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ آسمانوں میں کہیں کوئی سراخ کوئی رکھنا نظر نہیں آتا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ السَّقْفَ مَحْفُوظَا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا کوئی ستارہ سیارہ اپنا مدار چھوڑ کے ہمارے سر پہ آنے ہی گرتا ورنہ زندگی ممکن نہ ہوتی کتنے بڑے بڑے سائز کے زمین سے کئی گناہ بڑے سائز کے بھاری بھرکم سیارے صرف ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں بھی جو سیارے ہیں اس میں زیادہ تر سیارے زمین کے سائز سے کہیں بڑے ہیں اور وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر سورج کے کرچکر لگا رہے ہیں کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے جب تک اللہ چاہے گا وہ اسی طرح اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے لیکن انسان کیا کر رہا ہے کیا ہم بھی اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں یا اپنے دائرے کو چھوڑ کر ہر وقت دوسروں کے دائرے میں گسنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہمارا دھیان کہا ہوتا ہے اس پر جو دوسروں کو ملا ہے اپنے کام سے ہمیں کم دلچسپی ہوتی اس سے زیادہ ہوتی جو دوسرے کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی وہ دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے جو دوسروں میں ہے اپنی ذمہ داریوں کے فکر نہیں لیکن اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے ضرور پڑیں گے اسی سے پھر فساد ہوتا ہے اسی سے ظلم ہوتا ہے اور اسی سے احسن عمل اسوہ عمل میں بدل جاتے ہیں کائنات کیوں اتنی پرسکون ہے ہر چیز کیوں اتنی خوبصورت ہے ستاروں کو دیکھیں تو ایک خوشی ہوتی ہے سمندر کو دیکھیں ایک سکون ملتا ہے حالانکہ اس کے اندر زبردست قسم کی لہریں اٹھتی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پرسکون منظر دیتا ہے درختوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی یہ اس لیے کہ ہر ایک اپنی حدود کے اندر ہر ایک ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہے جیسے اللہ نے اس سے چاہا ہے اگر پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے تو ہم کیا کریں گے اگر سمندر کا پانی کئی رکھ کے نہ دے تو کیا کریں گے اگر زمین ہمارے پاؤں کے نیچے تھمیں نہیں تو کیا کریں گے اگر رات جا کے نہ دے تو کیا کریں گے اگر بارش تھم کے نہ دے تو کیا کریں گے کبھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ کون کر رہا ہے اور یہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں سب کس کی بات مان رہے ہیں اور ہمیں کس کی ماننی چاہیے کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سات آسمانوں کی بات کی گئی اور پھر ان سب چیزوں کے اندر پائے جانے والے ڈسپلن کی بات کی گئی پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے یعنی احسن عمل کیسا عمل ہوتا ہے اس کی مثال اور اس کی علامات کائنات میں دیکھو اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں دیکھو کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے ہر چیز کس طرح اپنی خاص حد میں کنٹرول ظلم اور پساد اور فتنہ اور خرابی اور یہ سارے غلط کام کب ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتا اپنی خواہشات کو اپنی زبان کو اپنے اختیارات کو جب وہ حدود کی اندر نہیں رکھتا جب وہ حدود سے باہر نکلتا ہے جب وہ اپنے دارے کار کے اندر نہیں رہتا اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور چیزوں میں جام داخلت کرتا ہے وہ بندہ بننے کی بجائے خدا بننا چاہتا ہے اس سے آجزی مطلوب تھی وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے یہاں سے فساد ہوتا ہے یہاں سے خرابی آتی ہے تو ضرورت کس بات کی ہے اطاعت کی ایسی ہی اطاعت کی جیسی یہ بے اختیار مخلوق کر رہی ہے تو جنت میں جانے والے اپنے اختیار کے ساتھ آزادی کے ساتھ اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھتے ہیں اپنے اوپر ایسا کنٹرول رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جو نظام اوقات مقرر کیا دن رات کا عبادات کا اس دسپلن کے بھی پوری پابندی کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ صبح سونے سے لے کے جاگنے تک پانچ نمازیں جو ہیں ہماری وہ کیا بتاتی ہمیں ڈسپلن کی پابندی کرو جو اللہ نے اوقات میں ڈسپلن رکھا اس کا فالو کرو رمضان کے روزے کیا بتاتے ہیں حج کا موسم کیا بتاتا ہے زکاة کیا یاد دلاتی ہے ڈسپلن جو کام جب کہا گیا ہے کرنے کو جب ہی کرو اور اگر جب نہیں کرو گے تو خبول نہیں ہوگا احسن عمل من مانی پر مبنی عمل نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے مطابق جب دل چاہے نماز پڑھ لیں جب دل چاہے جو چاہے کریں جو دل نہ چاہے تو نہ کریں چھوڑ دیں اور کہیں اللہ غفور نہیں میں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی ایسے عمل احسن عمل نہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ دن کو چاہتا ہے وہ دن میں قبول ہوتے ہیں رات میں نہیں ہوتے کچھ کام ایسے ہیں جو رات کو کرنا ہوتے ہیں وہ رات ہی میں قبول ہوتے وہ دن کو نہیں ہوتے تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر ایک طریقہ مقرر ہے اگر ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری حج زکاة فرائض عبادات اس طریقے پر نہیں جو بتایا گیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں اسی طرح ہماری ازدواجی زندگی کے معاملات حلال و حرام کی جو پابندیاں ہیں جائز اور ناجائز جو کچھ بتایا گیا اگر اس چیز کی بھی پابندی نہیں ہوگی تو قبول نہیں حضرت ابن عمر سے جب پوچھا گیا کہ احسن عمل کیا ہے احسن عمل کس کا ہے تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا احسن عمل کس کا ہے جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا حرام اصل میں کیا ہے جس چیز میں شدت کے ساتھ ناپسندیدگی پائی جاتی جو اللہ نے منع کر دی کہ نہیں کرنا یہ اگر کوئی شخص اس سے نہیں رکتا تو اس کا عمل حسن نہیں ہو سکتا خوبصورت نہیں ہو سکتا وہ امتحان میں فیل ہے مزید تعرف وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَا اور البتہ تحقیق زینت دی ہم نے خوبصورت بنایا ہم نے السَّمَاءَ الدُّنْيَا آسمانِ دُنْيَا کو بِمَسَابِحَا ستاروں سے وَجَعَلْنَا ہا اور بنایا ہم نے ان کو رجوماً آلاتِ سنگباری لِلشَّيَاطِينَ شیطانوں کے لیے شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اب یہاں ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق اور دوسری طرف اس کی نافرمانی کرنے والی مخلوق کا ذکر کیا گیا کہ جو مخلوق نافرمانی کرتی ہے تم دیکھو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی پکڑ ہوگی وَلَكَ زَيِّنَّ السَّمَادْ دُنِيَا آسمانِ دنیا سے مراد وہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور اس کو اللہ سبحانو تعالی نے دن کو مختلف رنگوں سے کبھی اس پر بادل ہیں کبھی اس پر دھن چائیوئے کبھی وہ نیلہ آسمان دکھائی دیتا ہے کبھی شفق کا رنگ سرخی مائل دکھائی دیتا ہے کبھی اورنجش ہوتا ہے کبھی کوئی اور اس پر نظارہ ہوتا ہے تو دن کو اس کے مختلف قسم کے رنگ اس پر ایک خوبصورتی بکھیرتے ہیں اور رات کے وقت جب اندھیرہ چھا جاتا ہے آسمان کا اپنا کوئی رنگ نظر نہیں آتا صرف سیاہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر ستارے ٹک جاتے ہیں اور ان کی چمک ایک حسن پیدا کرتی ہے تو آسمان کا حسن رات کے اندھیرے میں بھی کیا ہے ستارے ستارے ٹمٹماتے ہیں یعنی دن میں بھی اس کا حسن ہے اور رات میں بھی اللہ نے اس کو حسن بخشا تو اسی طرح احسن عمل اور مومن کا اچھا عمل ہر حال میں دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے کہ دیکھو وہاں وہاں کیا عذابتہ اور رسول ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے سورة الصافات میں بھی آتا ہے اِنَّا زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْزًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ سورة الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيِّنَّا هَا لِلنَّازِرِينَ وَحَفِزْنَا هَا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُّبِينَ اور مسابیح کا لفظ جو ہے یہ مصباح کی جمع مصباح روشن ستارے کو کہتے ہیں اور مصباح کا لفظ جو ہے یہ صبح سے ہے سواد بے حے صبح کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا اور اسی سے صبح کا لفظ ہے یہ جس کو ہم صبح کہتے ہیں صبح میں بنیادی طور پر سرخ رنگ کی طرف اشارہ ہوتا ہے سرخ رنگ کی روشنی تو صبح کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی بھی بلکہ سفید نہیں ہوتی بلکہ شفق کے رنگ ہوتے ہیں اسی سے لفظ سبیح اور سبیحہ بھی نکلا ہے وَلَقَذْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَ اور ستاروں کی جو روشنی ہوتی وہ بھی بلکہ وائٹ برائٹ نہیں ہوتی بلکہ سرخی مائل بھی ہوتی ہے وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور بنایا ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بگانے کی چیز وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابِ السَّيِّرِ اور آخرت میں بھی ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی یہ شیطانوں کو کیوں مارا جاتا ہے کیا کرتے ہیں یہ جب ان کو مار پڑتی ہے یہ بھی اپنی حدوں سے بار نکلتے ہیں جب یہ فرشنوں کی باتیں چوری چپے سن کر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان پر شہاب ساقب بھیجے جاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بھی آتے ہیں ان گرتے ستاروں سے اور ان تیز شولوں سے سبق سیکھنے کو کہا گیا ہے ان شہابوں کی بارش کو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ شولے گر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں روک سکتا ان گرتے شولوں کی یا ان گرتے ستاروں کی جو بھی تعویل کی جائے کن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ ہیں وہ ان کے لیے ایک عذاب ہے دنیا کا اور اسی طرح آخرت کا بھی عذاب ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اپنے رب سے کفر کیا جہنم کا عذاب ہے وَبِئْسَ الْمَصِیرِ اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا تو وہ اس کے دھارنے کی آواز سنیں گے اس کی شہیق سنیں گے وہی اتفور اور وہ اُبل رہی ہوگی بھڑک رہی ہوگی وَإِذَا اُلْقُوا فِيهَا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے کون اللہ کے نافرمان اللہ کے انکاری اس کے احکامات کے انکاری سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا تو جہنم میں جانے والے جہنم کی ہولناک آوازیں سنیں گے جہنم چیخ رہی ہوگی سَمِعُوا لَهَا لَهَا کے ضمیر کے در جا رہی ہے جہنم کی طرف شہیق اور شہیق کیا ہوتا ہے گدے کی آواز وہ آواز جو گدہ پہلی بار نکالتا ہے گدے کی ہینگ ہوتی ہے بسیکلی اور قرآن میں بتاتا ہے کہ گدے کی آواز سب سے بتھرین آواز ہے اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہر طرح کے آرام میں بیٹھے ہو اور کوئی آپ کو آواز بار بار ڈسٹرپ کر رہی ہو چاہے وہ ایک باریک سی آواز ہی کیوں نہ ہو آپ سکون سے کام کر سکتے ہیں یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں ٹمپریچر بہت اچھا ہے کھائے پیئے ہیں لیکن کوئی ناپسندیدہ آواز آپ کو انعائے کر رہی ہے تو آپ کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے جہنم میں جہاں باقی عذاب ہیں وہاں خاص طور پر اس کا چیخنا چلانا خود جہنم کا بھی شور اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے والوں کا بھی اور وہ شور اور وہ آوازیں سب سے بترین آواز کی طرح یہاں پر تو کبھی آپ کو شاید گدے کی آواز سننے کا موقع نہ ملا ہو لیکن اگر آپ کسی ایسی علاقے میں رہے ہو یا کہیں ایسی جگہ کچھ وقت گزارہ ہو کے جہاں ایک کے بعد ایک گدہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کس قدر ناگوار کیفیت ہوتی ہے تو جہنم میں ایک طرف تو جلنا پھر اس کا کھانا پینا بترین اور اس کی سمیل اور اس کا ہر چیز میں خرابی ہے اور اس کے ساتھ اوپر سے شور یعنی آوازیں کس طرح ایریٹیٹ کرتی ہیں اور اگر آپ خود تکلیف میں مسئلہ اگر آپ کو سر درد ہو تو پھر آواز کیسے لگتی اور بھی بری لگتی ہے نا جب آپ بیمار ہوں تو آپ کو چھوٹی سی آواز بھی انتہائی تکلیف دیتی اور پھر کوئی کسی کو چپ کرانے والا نہیں سب ہی شور کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کبھی مریضوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو یا پھر زخمیوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو یا پھر خوف زدہ انسان کی آواز سنی ہو چیخنے چلانے کی مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص چیختا چلاتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے یا آگے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اپنے دل پہ کیا گزرتی اور اگر آپ بیٹھے ہوں تو اچانک کوئی چیخ پڑے یا کچھ تو کافی دیر تک آپ کی اوپر اس کا اثر رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور بعض لوگ تو صرف شور سن کے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے آواز انسان کو کل بھی کر سکتی اور کچھ آوازیں تو انسان کے لئے ناقابل برداشت ہوتی انہیں ہر انسان کسی نہ کسی خاص چیز کی آواز سے ضرور متاثر ہوتا ہے بعض لوگوں کو مثلا کاغذ پلٹنے کی آواز وہ بہت بری لگتی ہے کسی کو برتن کٹ کٹانے کی یا سکریچز کی برتن الٹا کر کے اگر کوئی اس کو گسیٹے جوتے گسیٹ کر رہا یا کوئی اسی بورڈ پہ کوئی ناخن پھیر رہا ہو یا بعض وقت خاموشی میں بیٹھی ہو گھڑی کی ٹک ٹک الارم کی آواز اور خصوصا جب آپ کو نید آ رہی ہو جب آپ تھکے ہوئے ہوں اور جب آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کی بیماری سونے سے دور ہوگی اور تھکاوٹ سو کے دور ہوگی اس وقت کوئی آپ کو سونے نہ دے پاس اگر آپ کو بھی ہسپٹل میں گئے اور آپ کو کسی وارڈ میں رہنے کے اتفاق ہوا ہو آپ سونا چاہتے ہیں اور ساتھ کا مریض چیخ چلارہا اور آپ کو سونے نہ دے تو ایسے لگتا ہے کہ بیماری میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تو ذرا سوچئے کہ جہنم کا اپنا شور بھی ہو اور اوپر سے اس میں جانے والوں کا شور بھی ہو تو صرف نائز پولوشن جو ہے وہی کافی بڑا عذاب ہے وہی کافی بڑی سزا ہے جیسے فارس جلتے وقت جو ایک خاص قسم کی لکڑی کے جلنے کی اور کرائک ہونے کی جو آوازیں ہوتی ہیں اور اس میں سے چنگاریوں کے پھٹنے کی اور ایک ہوتی ہے نا عام طرح کی چیخیں اور ایک ہوتی ہے جب کوئی جل جائے یا کوئی کسی شدید تکلیف میں ہو تو اس وقت جو چیخوں کے اندر جو ایک درد بھی ہوتا ہے اور چنگار بھی اور فریاد بھی وہ ناقابل برداشت ہوتی صرف سننا اس کا کہا یہ کہ جو سن رہے ہیں وہ خود بھی اسی مصیبت میں کیوں بار بار کہا گیا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً صرف یہاں تک نہیں ہے دعا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آگ کا جو عذاب ہے آگ کی جو تکلیف ہے وہ بدترین تکلیف ہے اور دوزخ اتنے غصے میں ہوگی کہ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے سے چیخ چیخ کے جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے غیز جوتا ہے وہ غزب سے آگے ہوتا ہے دوسرے درجے کی ناراضگی جو انسان کا خون تیز کر دیتی ہے اور تمیز کا لفظ چیز ہے میم یہ زے سے تمیز کہتا ہے دوسرے سے الگ ہونا کسی چیز کو دوسرے سے فاقیت کی بنیاد پر الگ کرنے کے لئے بھی لفظ آتا ہے یعنی دوزخ گویا خود جیسے پاگل ہو رہی ہو غصے سے اور وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید قسم کے اکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو گاڑییں کٹ جاتی ہیں ٹوٹ کے پھٹ جاتی ہیں الگ گلگ ہو جاتی ایسا شدید شور اور ایسا شدید قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں بھی غصے سے تھرہا اٹھیں ہیں اور کٹ پھٹ رہی ہیں تقاد تمیز من الغیز سورة فرقان میں آتا ہے اذا رأتہم جہنم جو ہے اذا رأتہم جب انہیں دیکھے گی مجرموں کو ممکانم بائید دور سے سمیو لہا تغیزم و زفیرا تو سنیں گے وہ اس کا غصہ اور اس کا پھنکارنا دور سے ہی اس کی چیخیں انہیں سمجھا رہی ہوں گی یعنی اتنا جہنم کا اپنا شور ہوگا کل ما القی فیہا فوجن جب اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی لوگوں کا گروہ یا امبوہ ڈالا جائے گا لشکر کا لشکر جہنم کے دربان ان سے پوچھیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تم کو بتاتا اس دن سے جو تمہیں خبردار کرتا اس دن کی عذاب سے کسی نے تم کو کچھ نہیں بتایا کس قدر ضروری ہے لوگوں کے پاس پیغام پہنچایا جائے اللہ نے تو بندبست کیا ہے قالو بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قد جا انا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا فکذبنا پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیع اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا یہ تم اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں یہ مولوی خود ہی ڈراتے رہتے ہیں اللہ نے نہیں کچھ اتارا اللہ ایسا ظالمی ہو سکتا ان ان تم اللہ فی دلال کبیر نہیں تم مگر بہت بڑی گمراہی میں ان ان تم نہیں تم اللہ مگر فی دلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں تم ہی گمراہ ہو ہم نے ہدایت دینے والوں کو گمراہ ثابت کیا انہی کو برا بھلا کہا وقالو اور وہ کہیں گے لو کننا نسمو کاش ہم سن لیتے کاش ہم سنتے سنتے تو سہی او ناقلو یا ہم سمجھتے تو سہی ما کننا فی اصحاب السحیر نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے سنانے والوں کی بتانے والوں کی بات تو سنتے کیونکہ مشکل یہ ہے کہ انسان حق بات سننا بھی نہیں چاہتا کبھی اس کو سنانے والے سے زد ہوتی کبھی وہ اپنے آپ کو سنانے والے سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے بہتر سمجھتا ہے اپنے من گھڑت فلسموں کی وجہ سے اپنی خیالی جنت میں بسے ہونے کی وجہ سے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا اَوْنَا قِلُوا کیونکہ اگر سب کے کان کام نہیں بھی کرتے تو دیکھ کے کسی نہ کسی طریقے سے انسان بات سمجھ سکتا ہے لیکن کب بات سمجھ نہیں آتی جب انسان سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة القحف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیئے کہ وہ نہ سمجھیں اس کو پیچھے بھی گزرا ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی بَلْطَبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَهُمْ لَا اَفْقَهُونَ تو سمجھتے ہی نہیں جب انسان کو انٹرسٹ شو نہیں کرتا جب اسے دلچسپی نہیں ہوتی جب اسے حق اچھا نہیں لگتا تو پھر اللہ کا حق اور اللہ کا دین اتنا سستا نہیں کہ زبردستی ضروری دلوں میں اتارا جائے اور وہ ایک دوسرے کو بھی سننے سے منع کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُ لِحَاذِ الْقُرْآنِ وہ کہتے تھے یہ قرآن مت سنو یہ تمہارا برین واش کر دیں گے تمہیں مسم رائز کر دیں گے لَا تَسْمَعُ لِحَاذِ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَأَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو اسے نہ سنو اور نہ سننے دو اور اگر کہیں سے کانمہ بات پڑھی جاتی وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا تکبر کر کے مو موڑ کے چلا جاتا کہ اللم يسمعہ گویا کہ سنا ہی نہیں اسی لئے ہمیں کیا کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمَعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ یہاں سننے سے مراد صرف کانوں سے بات ٹکرانا نہیں ہے بلکہ وہ سننا مراد ہے جو دلوں میں اترے اور جس سے عمل بدل جائیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّحِيرِ تو گویا جہنم میں جانے کی اور اس غضب کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے پوری توجہ سے نہیں سنتے تھے دھیان ہی نہیں دیتے تھے کسی انسان کا کسی بات کو توجہ سے سننے کے قابل ہونا اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے انسان سن نہیں پا رہا چاہے کوئی بھی سبب ہے تو اگلے دروازے سارے بند ہیں اگر کان بند ہیں تو دل بھی بند رہے گا ہم سب اپنے اپنے سننے پر غور کریں کہ میں اللہ کا کلام کتنے فیصد بیٹھ کے یہاں سنتی ہوں کہ یہاں ایسا تو نہیں میں سوئی رہتی ہوں کہ یہاں ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ یہاں حاضر ہی نہیں ہوتا کہ یہاں ایسا تو نہیں کہ میرا دل کہیں اور ہی منہمک رہتا ہو کوئی اور ہی فکر میرے اوپر چھائی بھی ہوں کیا واقعی میں سننے کا حق ادا کرتی ہوں جو سننا چاہیے وہ سنتی بھی ہوں اس پر توجہ ہے وہ سمجھ آتا ہے وہ دل کو لگتا ہے دل کو ٹکراتا ہے کیونکہ اگر سنا ہی نہیں تو دل نہیں بدل سکتا اور دل نہیں بدلا تو عمل بدل ہی نہیں سکتا اور جب عمل نہیں بدلے گا تو جیسے ہیں ویسے کہ تیسے ہی وہاں جائیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وہاں جا کر انہیں حسرت ہوگی کاش ہم سنتے او ناقلو کاش ہم سمجھتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ تو اس جہنم میں نہ پہنچتے کیونکہ بعض وقت چھوٹی سی بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے جسے اگر ہم مس کر جائیں تو بات گئی وہ دوبارہ کبھی زندگی میں سننے کا موقع ملے گا یا نہیں اور دیکھا جائے تو اگر آج ہمارے پاس وقت ہے سب کو چھوڑ چاڑ کے بیٹھے ہیں اور آج ہم جبکہ سنایا جا رہا ہے اور نہیں سن رہے تو پھر جب کوئی سنانے والا نہ ہو تو کہاں سے سنیں گے کیا سنیں گے اور ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ ہمارے پر زندگی بھی ہے یا نہیں دوبارہ یہ وقت واپس لانے کی کہ جس میں ہم سن سکیں آج ہم یہ کہا کہ ٹال دیتے ہیں اچھا پھر بعد میں سن لیں گے اچھا کیسے سن لیں گے پھر یہ کر لیں گے پھر کون کرتا ہے کتنے سبق آپ کے مصور آپ نے وہ پورے کیے اور کس طریقے پر پورے کیے اور کتنے وہ دل پر اترے اور کتنوں کا پھر حق ادا ہوا اور کیا قرآن کی ایک تو کیا آدھی آیت بھی ایسی ہے کہ جسے سنیں سمجھے بغیر چھوڑ دیا جائے اور اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ ہمیں خود ہی آ جائے نہیں ہر چیز جس کی تقرار بھی ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے جس کو سننا ضروری ہے فَاتْرَفُ بِذَمْبِهِمْ وہ اطراف کر لیں گے اپنے گناہ کا اطراف ہوتا ہے پہچاننے کے بعد اقرار کرنا یعنی گناہ کو پہچان لیں گے اپنی غلطی اب انہیں نظر آئے گی دنیا میں نہیں نظر آئی کیونکہ دنیا میں تو سنائی نہیں کچھ سمجھا ہی نہیں سوتے ہی رہے کبھی دل سوتے رہے اور کبھی آنکھیں سوتی رہی اور بھی کبھی دماغ سوتے رہے تو وہاں کیا سمجھ آتا کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں لیکن جہنم کی شولت دیکھ کے کوئی نہیں سو سکے گا وہاں کسی کو نین نہیں آئے گی جو دنیا میں سوتے رہتے ہیں وہ وہاں نہیں سو سکیں گے جو یہاں جاگتے ہیں وہ وہاں سکون پائیں گے جن کے دل یہاں جاگتے ہیں جن کے کان جاگتے ہیں جن کی آنکھیں جاگتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ سو کر بھی نہیں سوتے تھے جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس دو فرشتہ ایک نے کہا کہ تمہارے ساتھی سو رہے ہیں تو دوسرے نے کیا کہا صرف آنکھیں سو رہی دل نہیں سو رہا تمہاری تو آنکھیں بھی کھلی ہوں تو دل سویا رہتا ہے لہیتن قلوبہم کیونکہ وہ اوری فکروں میں منہمک ہیں اوری باتیں ان کے اوپر چھائیویں ہیں اوری مسئلے مسائل ہیں قرآن اہم نہیں ہیں اور چیزیں عام ہیں فَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ وہاں اپنا قصور پتا چل جائے گا کہ غلطی کہاں تھی لیکن وہاں سمجھنے کا کیا فائدہ وہ تو فران کو بھی مرتے وقت اپنا قصور پتا چل گیا تھا مرتے وقت تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُهُ کہنے لگا ما ایمان لایا اَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِلِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کیا کہا گیا تھا اس آل آنا اب وَقَدْ أَسَيْتَ قَبْلُ اس سے پہلے تو تم نے بات نہیں مانی تھی وَقُنْتَ مِنَ الْمُبْسِدِينَ اور تو فسادیوں میں سے تھا آج ترہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دیتا تو وہاں اپنے گناہوں کا اعتراف فائدہ نہ دے گا وہاں غلطیوں کو پہچاننا فائدہ نہ دے گا آج ضرورت ہم اپنی غلطیوں کو پہچان جائیں دیکھ لیں فَسُحْكَ لِيَا أَصْحَابِ السَّعِیِرِ تو لانت ہے جہنم والوں کے لئے دوری ہے جہنم والوں کے لئے سحقہ سحقہ کا مطلب ہے پیسنا یعنی بربادی بربادی ہے اس کے برعکس اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جانتے ہیں نا اللہ کو اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے جو اللہ کو پیچھانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اور دوسری طرف غائب کا کیا مطلب کہ جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تب بھی اللہ سے گرتے ہیں وہ عرشِ الٰہی کے سائط علی کون لوگ ہوں گے جن میں سے ایک ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاظَتْ أَيْنَاهُ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ رو پڑا اللہ کو یاد کر کے کوئی نہیں اس کو دیکھتا کوئی نہیں اس کو جانتا وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور حقیقی معنوں میں وہی ڈرتا ہے جو پہچانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُنْ ان کے لیے ہے بخشش ان کی ہے معافی وَأَجْرُنْ قَبِير اور عجر بہت بڑا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِه اور چھپا کر کرو بات اپنی اَوِجْهَرُوا بِه یا ظاہر کر کے کرو اونچی بولو آہستہ بولو چپکے چپکے بولو دل میں سوچو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور بے شک وہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے بھید وہ تو دلوں کے راست تک جانتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وہ تو دلوں میں اٹھنے والے وَسْوَسِ تک جانتا ہے کیا اس کو نہ پتا چلے گا کہ تم کہاں چھپکے 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 کس سے کیا باتیں کرتے رہے کیا سرگوشیاں کرتے رہے تم لوگوں سے چھپاتے تھے اللہ کو نہیں پتا تھا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اللہ نے تو ان کی بات بھی سن لی تھی اور اللہ نے وہ بھی سن لی جب نبی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اَظْهَرَهُ اللَّهُ یہ کس بنیاد پر حالانکہ یہ سب باتیں خفیہ خفیہ ہوئی تھی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَدَ عَنْبَازٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وہ جانتا ہے وَأَصِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُ بِهِ سورة تاہا میں بھی آتا ہے وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وہ سر بھی جانتا ہے اور اس سے بھی خفیہ جانتا ہے کیونکہ اس کے لئے سب کچھ برابر ہے عالم الغیبی والشہادہ سواء منكم من اصر القول ومن جہر بھی کوئی ہنچہ بولے آہستہ بولے کچھ بھی نہ بولے سب جانتا ہے وہ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اسی کو نہیں بتا چلے گا اس سے چھپتے ہو وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ وہ بہت باریک بین بہت باخبر ہے سب کچھ جانتا ہے لطیف میں نرمی بھی آتی ہے اور دکتِ نظر بھی آتی یعنی باریک سے باریک چیز اور بہت معمولی چیز بھی اس کو پتا ہے اور پوری طرح باخبر ہے آسمان و زمین کی ہر چیز سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اس سے تو اصل خرابی ہے کیا جو انسان کے لئے مشکل کا سبب اللہ کی بات پر توجہ نہ دینا اس کو اہم نہ سمجھنا اس کے لئے سنجید کی اختیار نہ کرنا اور غور سے سننا کیا ہوتا ہے جس میں انسان کا جسم دل دماغ ذہن نگاہیں کان ہر چیز متوجہ ہو کیونکہ اگر آپ کیرلیس لی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوری طرح نہیں سن سکتے پوری طرح بات اندر نہیں جائے گی پھر اسی طرح اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کی فکر کرنا ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرح متوجہ ہونا ابتدائی آیات میں آیا ہے وَاِتَبَتَّلِلَيْهِ تَبْتِيلَا دنیا کے ہر چیز کو باقی سارے کاموں کو اس کے مقابلے میں غیر ہم سمجھنا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیونکہ اگر پہلا ہی کام نہیں کیا تو باقی تو ہو ہی نہیں سکتے جب بات ہی نہیں پتا تو کریں گے کیا عمل کہاں سے ہو سکتا ہے جب آپ نے انسٹرکشن پوری نہیں لی دوست پوری نہیں لی بات کو پوری طرح نہیں سمجھا کہ اگر آدھے بات سمجھیں گے تو آدھے ہی کام کریں گے اور ہو سکتا ہے الٹا ہی کام کریں اچھا اس پر ایک کسٹ ہے سنو تو سہی سننے کے بارے اس کو آپ مزید سن لیجئے اس میں ڈیٹیلز ہیں مزید تعرف اللہ سبحان و تعالیٰ کا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ذلول ذل سے ذلول کہتے ہیں فرما بردار کو تابدار یہ زمین تابدار ہے تمہاری بچھی ہوئی ہے تمہارے آگے نرم ہے متی ہے پست ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زمین کے ساتھ جیسے چاہتا ہے سلوک کرتا ہے چاہتا ہے اس کو کھو دنا شروع کر دیتا ہے چاہتا ہے اس میں کچھ اگانا شروع کر دیتا ہے چاہتا ہے اس کو کارٹ کے اندر سے اس کے ہیرے جوارا سونا چاندی ہر چیز نکال لیتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتی کچھ کہتی ہے آپ کو آکے کچھ نکالیں آپ اس پر مردے دفن کریں آپ جو بھی کریں اس کے ساتھ کریں کام آتی ہے یا نہیں کیسے بچھی ہوئی ہے کیسے فرما بردار ہے کیسے اطاعت گزار ہے آپ اس پر آرام سے چلیں آپ اس پر اچھلیں کھو دیں آپ اس پر بھاری سے بھاری چیز رکھ دیں آپ اس پر آگ جلانا شروع کر دیں آپ اس پر سوئیں آپ اس پر کھائیں پیئیں کچھ کریں کیسے فرما بردار ہے کیسے سکون کے ساتھ بچھی ہوئی آپ کے آگے بڑے بڑے گاڑیاں آپ اس پر دوڑا رہے ہیں بچھی ہوئی ہے یہ اللہ کی قدرت کے نشانی نہیں وہ کون ہے جس نے تمہارے لئے اس کو بچھایا اور تمہاری ساری ضروریات اس سے پوری کی اسی لئے زمین کو ماں کی طرح کہا گیا کہ انسان اسی کی طرف لوٹتا ہے اسی سے آیا اسی کی طرف پلٹتا ہے جسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر بچہ ہر ضرورت میں زندوں کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے مردوں کی بھی کرتی ہے مرنے کے بعد بھی وہی پناہ دیتی ہے وہی ٹھکانہ دیتی ہے وہی بستر دیتی ہے چلو اس کے کندے پر مناقب منقب کی جمع ہے جس سے پتہ چلتا کہ زمین سیدھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے مڑتی ہوئی ہے لیکن اس کے موڑ جو ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے فمشوف ہی مناقب ہے کیونکہ انسان چلتا جائے گا تو گھومتے 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 دوسری طرح پہنچ جائے گا تو اس لئے منقب کمانا اطراف بھی کیا گیا چلو اس کے اطراف میں وَقُلُومِ رِزْقِ ہی اور کھاؤ اس کے رزق میں سے جو گاتی ہے تمہارے لیے جو نکالتی ہے تمہارے لیے وَإِلَيْهِ النُشُور اور یہ بات نہ بھولو کہ اسی کی طرف جی کر اٹھنا اسی زمین سے نکل کر پھر اسی کے حضور حاضر ہوگے تم نشور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے لیے ہو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا کبھی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہر وقت ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں ترہ ترہ کی اس پر زیادتیاں کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بچھی ہوئی فرما بردار اس سے سبق سیکھو کہ فرما برداری کس چیز کا نام ہے دینا کس چیز کا نام ہے دینا کس کو کہتے ہیں ہر چیز دیتی ہے وہ ہمیں اور دیتی چلی جاتے اور ہم سے کچھ نہیں مانگتی اگر زمین کو اللہ ایسا نہ بناتا کیا اگتا ہمارے لیے کیا نکلتا اس میں سے پانی تک وہاں سے ہمارا آتا ہے زندگی کا انحصار ہے اس پر اٹھاؤ فائدے لیکن واپسی کا سفر نہ بھولو اے من تم کیا تم امن میں آگئے بے خوف ہوگئے کس سے من فس سمائے اس سے جو آسمان میں ہے اے یخصف ابکم الاردہ کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ اسی زمین میں تم کو غرق کر دے خصف گھوتا ہے زمین کا پھٹنا اور انسانوں کا اس میں دھنس جانا یہ زمین کا نیچے سلائیڈ ہوتے جانا اور اندر ہی اندر دھستے جانا فائدہ ہی تمور پھر وہ ہلنے لگے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نہیں تمور السماع و مورا قیامت کی دن آسمان خوب خوب حرکت کرے گا تو یہ اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئی ہے تمہارے آگے وہ چاہے تو یہ زمین تمہیں نگل جائے کوئی کام نہ تمہیں اس پہ کرنے دے ادھر تم نافرمانی کرو ادھر سے تمہیں پکڑ لے کیونکہ گریوٹی کتنی ہے اس کے اندر ہر وقت وہ پل ہے اس کے اندر پکڑے ہوئے تم کو اور اگر وہ چاہے تو کھل کے اندر نگل جائے تمہیں اس کی پیٹ پہ اللہ کی نافرمانی کرتے وہ ڈر نہیں لگتا خوف نہیں آتا جس سے صورت فاطر 45 میں آتا ہے اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین کی پیٹ پہ کسی ایک جاندار کو نہ چھوڑے ام امن تم یا پھر تم بے خوف ہو گئے ہو امن میں آگئے ہو کہ من فس سمائے کہ جو آسمان میں ہے اَن يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا کہ بھیجے تم پر ایک آندھی پتھروں والی سنگبار ہوا سخت آندھی جو پتھر اڑا کے لائے کنکریاں لائے پتھروں والی بارش تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عرش کا مالک عرش پر کہ وہ تم پر ایسی آندھی بھیجے جس میں پتھر ہوں فَسَتْعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ پھر ان قریب تم جان لوگے کہ دراؤا کیسا ہوتا ہے درانا کیا ہوتا ہے سورة تسرہ میں آتا ہے اَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا ثُمَّ لَا تَجِدُوْ لَكُمْ وَكِيلًا کہ اگر زمین تمہیں نگلے اور آسمان سے پتھروں والی بارش برسے تو تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ملے ثُمَّ لَا تَجِدُوْ لَكُمْ وَكِيلًا کوئی کام نہیں آئے گا سورة تنعام میں آتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ کہو وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر آسمان سے تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے وہ پوری قدرت رکھتا ہے پھر تم کو پتا چل جائے کہ سزا کیسی ہوتی ہے ڈرانا کیسا ہوتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور البتہ تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جن سے پہلے تھے فَكَيْفَ كَانَ نَكِير تو کیسی تھی میری سزا کیسا تھا میرا عذاب جس نے زندگی کو موت سے اور آبادی کو ویرانی سے بدل دیا نکیر کہتے ہیں سخت دشوار مصیبت میں مبتلا کرنے کو پچھلی قوموں کے عذاب دیکھو کہ ان کی بستیاں کی بستیاں ویران ہو گئی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم کو بھی ڈرناتا کہ کل سزا ہوگی تو ماضی میں جھانک کے دیکھو کیا ایسے واقعات گزر نہیں چکے اللہ کی پکڑ سے کون بے خوف ہو سکتا ہے مزید تعرف کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو کبھی پرندوں کی طرف غور کیا فوقہ ہم جو ان کے اوپری ہیں صافات ان پر کھولے پر پھیلائے صافات صافت ان کی جمع ہے صافت ان کا ایک معنی تو پروں کو پھیلانا ہے جو سیدھی ایک کتار کی شکل میں آجے تو کسف سے ہے یہ صفر تیر کہتے ہیں پرندوں نے اپنی اڑان میں پروں کو کتار کی طرح سیدھا کر دیا بلکہ سٹریٹ اور اس طرح سٹریٹ کرنا ایسا سیدھا کرنا کہ پوری طرح پھیلائے ان کو بلکل حرکت نہ دینا وہاں سٹل ہو جانا جیسے ایگلز ہوتے ہیں وہی رک جانا اور صافات پرندوں کی کتار کی طرف بھی شاہ رہا ہے کہ بعض پرندے کیسے اڑتے ہیں پورے ڈسپلن کے ساتھ لائن بنا کر وی کی شیپ میں اور وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں یعنی اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی پھیلے ہوئے پر اور پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ سٹل ہوتے ہیں اور کبھی پر اپنے ہوا میں سمیٹ کر وہیں گوہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کی قدرت نہیں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان نہیں تھامے ہوئے ان کو کوئی اور سوائے رحمان کے رحمان ان کو تھامے ہوئے ورنہ تم بھلا اڑھ کے دکھاؤ اور اس طرح اپنے بازو پھیلا کر ہوا میں سٹل ہو یا اپنے بازو سکیڑ کے نیچے نہ آگے رہو تو کہنا وہ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ قدرت اور صلاحیت بخشی کہ وہ فضا میں اس طرح معلق ہو جائیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ بَصِیر رہا ہے ہر چیز کو باچھ کر رہا ہے سورة النحل میں آتا ہے اَلَمْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ اَمْ مَنْ اَمْ اور مَنْ کا مجموعہ اَمْ يَا مَنْ کُون هَذَا يَه الَّذِي وَوْ جُو هُوَ جُنْدٌ وہ لشکر ہے لَكُمْ تمہارا یعنی کون سا لشکر ہے تمہارا یَنْ سُرُكُمْ جُو مَدَدْ کرے گا تمہاری مِنْ دُونِ الرَّحْمَان رحمان کے سوائے یعنی اللہ کے سوا تم نے کوئی ایسی آرمی تیار کر رکھی ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی اللہ کا مقابلہ کر لے گی اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُور نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں مبتلا فریب میں خود فریبی کا شکار ہے جن قوتوں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اعتماد کرتے ہیں کہ آسمانی آفتوں میں وہ ان کو بچا لیں گے تو جب مصیبت آتی ہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا کوئی فوج کام نہیں آتی وہ تو خود بھی ختم ہو جاتے ہیں اَمَّنْ حَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اگر رحمان نہ بچائے کوئی نہیں بچا سکتا ہاں دنیا بھر کی فوجیں کٹھی ہو کے آ جائیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ایسی فوجوں اور مددگاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ دھوکے میں ہے اَمَّنْ حَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو یعنی اللہ کے سوا ہے کوئی اور اِنْ اَمْسَقَ رِزْقَهُ اگر وہ روک لے اپنا رزق وہ نہ برسائے بارش وہ قہت مسلط کر دے تم پر کون تمہاری فصلے ہوگائے گا کون تمہیں پانی پلائے گا اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے انسان اس کے باوجود بَلَّجُّ فِي عُطُوِّم وَنُفُور بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں یعنی حق سے اور دور بھاگ رہے ہیں اور اپنی ہی باتوں پر زد پر اڑے ہوئے ہیں لجو کا لفظ جانا لجاج سے ہے کسی غلط کام کی اوپر اڑ جانا وہ زد کا شکار ہو جانا لجا کہتے پانی کی گہرائی کو بَحْرٍ لُجِّيٍ پیچھے پڑ چکے ہیں یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی جو نہیں مانتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ زد کا شکار ہے زد کی وجہ سے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں حالانکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا کہتے تھے قُلِ اللَّهِ سورة فاطر میں آتا ہے حَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کوئی بھی نہیں اس لیے کہ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر رزق کی کنجیاں تو اس کے ہاتھ میں ہیں اللہ لطیفم بِعبادی يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں رزق کے معاملے میں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَتِعُونَ سورة النَّحَل 73 ہے یہ تو کرنا کیا چاہیے فَابْتَغُواِنْ دَ اللَّهِ الرِّزْقًا رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ الَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی عبادت کرے انسان اسی کا شکر گزار رہے کی کہ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُقُمْ اِنْ اَمْسَقَ رِزْقَهُ بَلَّجُّ فِي عُطُوِّمْ وَنُفُورُ اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَىٰ وَجْهِ کیا پھر وہ جو چلتا ہے سر اندھائے اپنے مو کے بل اہدہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اَمَّنْ يَمْشِي سَوِّيًا عَلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ یا وہ جو چلتا ہے سیدھا سیدھے رستے پر اب یہاں دو انسانوں کی مثال دی گئی ایک وہ جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے سیدھے چلتا ہے اعتدال کے ساتھ چلتا ہے صحیح بات کو پہچانتا ہے سمجھتا ہے غور کرتا ہے قبول کرتا ہے عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ جو بس سر نیچے کر کے اندھا دھن چلا جا رہا ہے نہیں پتا آگے کیا آئے گا کہیں ٹھوکر کھاتا ہے گرتا ہے مصیبتیں اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی سمجھتا نہیں تو یہاں دو طرح کے کردار بتائے گئے ایک وہ جو ہوش و حواس کے ساتھ اس زندگی کا سفر کر رہا ہے اس زمین پر چل رہا ہے کیسے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی اقل استعمال کرتا ہے اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے سیدھا رستہ دیکھ کے پہچان کے صحیح رستے پہ چلتا ہے اور دوسرا وہ کہ بس اس کے ذہن میں ایک دفعہ جو بعد بیٹھ گئی جو اس نے ماں باپ سے سیکھ لی جو اس نے اپنے ماحول سے جان لی وہ سانکھیں بند کر کے اسی کے اوپر جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے چل رہا ہے اگر آپ گوڑے گدے بھینز بلی کتے ان سب کو دیکھیں تو ان کا چلنا کیا ہوتا ہے کیسے چلتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھ کے سوئی سمجھ کے نہیں سر نیچے گرائے اور چلتے کے جدر کسی نے مارا ڈنڈا ادھر ہی بس رخ کر لیا اپنی کوئی اقل نہیں باگیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو اسی طرح کچھ لوگ اس زمین پر اسی طرح جیتے ہیں اقل سے کام نہیں لیتے ایک دفعہ جو بات دل میں سما گئی گدھوں کی طرح اسی پر اڑ گئے کوئی فلیکسبلیٹی نہیں جتنی مرضی دلیلیں دو جتنا مرضی سمجھاؤ سمجھ کے نہیں دیں گے مکب بن تو یہ اس ہٹ دھرمی کے لیے یا ایسی کیفیت کے لیے آتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو نہ وہ کسی کی بات غور سے سنیں نہ سمجھیں اور نہ حق کی طرف مڑے سٹبن اپنے خوال میں بند کنڈیشن بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے والا یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے مومن کیسا ہوتا ہے مسلم کیسا ہوتا ہے مسلم کا معنی پتا ہے آپ کو وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ جہدر موڑے ادھر مڑ جائے زد اور اڑی کا شکار نہ ہو ہوش سے رہے اقل سے کام لے بات سنیں سمجھنے کی کوشش کریں جو درست تو اس کو قبول کر لے جو ٹھیک نہیں دلیل سے رد کریں زد سے رد کرنا اور دلیل سے رد کرنا دو مختلف طریقے ہوتے ہیں دلیل سے رد کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے لاجک کے ساتھ دوسرے کو سمجھا دیا اور زد سے رد کرنا کیا مجھے سننا ہی نہیں میں سننا ہی نہیں چاہتا میں ماننا ہی نہیں چاہتا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تم جتنا مرضی دکھاؤ مجھے میں نہیں دیکھتا تو یہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال دے کے جنجوڑ رہا ہے ان میں سے کون ہے ہدایت پر کون ہے زیادہ ہدایتی آفتہ کون ہے سیدھے رستے پر جو کان کھول کے سنے ہوش سے دیکھے اقل سے کام لے دلیل کی بات مانے اور دلیل سے رد کرے جو پوری روشنی میں جیے یا وہ جو جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے بس چلتا رہے قل ہوالذی انشاءکم کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اس نے بنائے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل قلیل ما تشکرون کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو کتنے کم شکر گزار ہو اگر انسان کو پتا چل جائے کہ اس کے پاس یہ تین نعمتیں کتنی بڑی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں نہ پہاڑوں کے پاس ہے نہ آسمان کے پاس ہے نہ سورج چاند کے پاس ہے اور نہ ہی ان جانوروں کے پاس ہے جن کے پاس بظاہر یہ کان اور آنکھیں ہیں یہ صرف اللہ نے انسان کو دی ہیں لیکن انسان ہے کہ انھی چیزوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ان سے صحیح طور پر کام نہیں لیتا قل ہوالذی انشاءکم وہ ہے رب تمہارا جس نے تمہیں یہ دیا ہے اور تمہیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے لیکن تم ان کا حق ادا نہیں کرتے قلیل اممہ تشکرون اور قلیل اممہ جو ہے یہ وقت کے لیے بھی ہے اور مقدار کے لیے بھی ہے کبھی ایسے ہی خیال آگیا منموجی میں تو زبان سے شکر ادا کر لیا اور پورے دن کی بھی اگر ہم روٹین دیکھیں تو کتنا ٹائم ہمارا شکر گزاری میں استعمال ہوتا ہے اور کتنا وقت ہمارا شکوے کرنے میں استعمال ہوتا ہے قل ہوالذی ذراعکم کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو پیدا کیا تم کو فی الارد زمین میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے جیسے ایک کسان بیچ پھیلاتا ہے نا ذراع کا مطلب ہوتا ہے بیچ بکھیرنا تو انسان بھی اسی طرح بکھر گئے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے کسان اپنی پھیلی ہوئی کھیتی کو کاٹتا ہے نا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لے گا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کسان نے کھیت لگایا ہو اور پھر دوبارہ کاٹ کے جمع نہ کیا اس کو اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسان ہے جو زمین بھی تیار کرے بیچ بکھیرے ساری چیزیں کرے اور جب کاٹنے کا وقت ہے اس کو چھوڑ دے کیسے ضائع ہو جائے کوئی انسان یہ نہیں کرتا اللہ کیسے یہ کرے گا کہ اتنی اقل سمجھ ہر چیز رکھنے والے انسان کو یہ سب کچھ دیا اور پھر اس کو ویسی چھوڑ دے جانوروں کی طرح گھوم پھر کے ختم ہو جائے نہیں وہ سمیٹے گا پھر پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا لیکن انکار کرنے والے وَيَقُولُونَ مَتَاهَا ذَرْوَادُ یہ نا سمجھ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ بے شک علم اللہ کے پاس ہے پیغمبر کے پاس علم نہیں ہے قیامت کا اور بے شک میں ہوں خلم خلہ ڈرانے والا خبردار کرنے والا پھر جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے سامنے پائیں گے سی ات وجوہ الَّذِينَ كَفَرُوا بگڑ جائیں گے بدصورت اور ناغوار ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے کفر جنہوں نے کفر کیا موت کا فرشتہ دیکھتے ہی قیامت کا دن سامنے آتے ہی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے شکلیں بگڑ جائیں گی جیسے کوئی بھی شخص کسی ناغوار حادثے کو ناغوار منظر کو دیکھتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے وَقِيلَ اور کہہ دیا جائے گا کن تم بھی تدعون یہ ہے وہ چیز جس کا تم پکارتے تھے جس کی تم دعائیں کرتے تھے جو تم مانگتے تھے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے سرز عمر میں آتا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتِ مَا کَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ وہ سب چیزیں ان کو آگھیریں گی وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں قُلْ اَرَأَئِتُمْ آپ کہہ دیجئے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اَرَأَئِتُمْ کیا سوچا تم نے غور کیا تم نے اِنْ اَحْلَقَنِيَ اللَّهُ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ وَمَمَّا يَار جو میرے ساتھی ہیں ایمان والے او رحمنا یا ہم پر رحم کر دے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ عَلِيمِ کون بچائے گا کون پناہ دے گا کافروں کو عذابِ عَلِيمِ سے کیونکہ یہ بار بار کیا تمنا کرتے تھے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے تو انہیں بتا جا رہا ہے جان نہیں چھوٹے گی وہ بچیں یا چلے جائیں تمہاری پکڑ لازم ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ کہہ دیجئے وہ رحمان ہم اس پر ایمان لائے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اسی پر ہمارا توقل ہے فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي دَلَالٍ مُبِينَ پس انقریب تم جان لوگے کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے دنیا میں اگر پتا نہیں بھی چلتا کسی کو کہ کون سیدھے رستے پہ جا رہا ہے اور کون بھٹک رہا ہے تو کل موت کا فرشتہ آئے گا تو سب پہ کھل جائے گا کہ ہدایت پر کون تھا اور گمراہی میں کون ڈوبا ہوا تھا قُلْ اَرَأَيْتُمْ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اِنْ اَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا غور انکلس غار سے ہے غار کہتے ہیں کھوکو نشیبی زمین نیچے کی طرف آنے کو زیر زمین گہرائی کو یا پہاڑ کے اندر کی گہرائی کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّائِينَ تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی پانی کو زمین کے نیچے اتنا دور لے جائے تو تمہاری ساری مشینیں بیکار ہو جائیں کوئی بھی اس پانی کو استعمال کے لیے زمین سے پھر نکال نہیں سکتا یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے پانی کا ایک مطلوبہ یا ضروری لیول رکھا ہوا زمین کے نیچے بھی اسے محفوظ بھی رکھا ہے لیکن اس کو ایسا نیچے نہیں کیا کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور ہاں اگر کسی وقت وہ لے جائے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں تو ایک طرف اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اس کا جلال اس کی بادشاہت اور ہر طرف اس کی عظمت نظر آتی ہے اور دوسری طرف انسان کی بے بسی انسان کی کمزوری انسان کی حقیقت کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور انسان اپنی حیثیت کو پہچان کر وہی معاملہ کرے جو اس سے مطلوب ہے اور اگر اس نے وہ نہ کیا تو کل اس کو اللہ سے کوئی بھی بچانا سکے گا کوئی بھی چھڑانا سکے گا نہ کوئی ایک انسان اور نہ پوری فوج کی فوج کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا اصل قوت کا مالک وہی ہے جس نے اس کو راضی نہ کیا اس کے لئے سب بکار ہے انسان بھی کس قدر احمق ہے لوگوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے لوگوں کی نظروں میں اپنی قیمت دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوں میں اور ابھی کا ایک شیر ہے یَذُنُّ النَّاسُ بِي خَيْرًا لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں وَأَنَا لَشَرُّ الْخَلْقِ اِلَّمْ تَعْفُ أَنِّي کہ میں سارے انسانوں میں سے بدترین ہوں گا اگر تُو مجھے معاف نہ کرے اگر اللہ کسی کو معاف نہ کرے وہ کسی سے راضی نہ ہو تو سارے انسانوں کا بھی چہیتا ہونا اور ان کی نظروں میں بہت اہم ہونا بیکار ہے انسان کے لئے بے فائد سورة الملک سے کیا سیکھا آپ نے کیونکہ قرآن مجید کی اہم سورتوں میں سے ہے اس لئے تھوڑا سا اس کا ریویو کریں گے ہم ایک اہم بات جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ سورتوں کے جو فضائل بتائے گئے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک تلسماتی چیز ہو یا جادو کی طرح کوئی چیز ہو یا منتر ہو کچھ بلکہ ان فضائل کا تعلق ان کے معنی سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر ہر شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے سوئے گا تو یقیناً وہ بہت سے غلط کاموں کو چھوڑنے کا بھی عظم کرے گا ساری سورت جہاں دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہترین تعارف ہے اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا احساس دلاتی اور جتنی زیادہ وہ اللہ کی قدرت انسان کے سامنے رہتی اتنا ہی پھر اپنا آپ بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے میں سجدہ کرنا لگی تو مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ اسے کا نا ٹکے تو میں بیٹھ کان سکتی ہوں جسے کبھی گاڑی میں یا بس میں ٹرین میں اگر آپ نے سفر کیا ہوئی ہے جہاز میں تو تھوڑا بہت ہی ہلتا ہے لیکن اس میں بیٹھنے کے وقت کتنی ایک کبرہت ہوتی ہے یا بیٹھ نہیں پاتے صحیح طور پر تو زمین کا جو ٹھہراؤ ہے اور اس کا جو اطاعت گزاری اور فرما برداری جو ہے اور جو اس کی برداشت ہے کہ ہم اس کے اوپر جیسے بھی پاؤں مارتے پھریں جو بھی کرتے رہیں وہ ہر چیز کے لیے بچھی ہوئی ہے ہمارے آگے بچھی ہوئی ہے ایک طرح سے تو تابداری اور فرما برداری کا مہنہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح تنگی میں خوشی میں سردی میں گرمی میں ہر حال میں اللہ کے ہر حکم کو خاموشی سے قبول کرتے جانا جیسے بہت جب برف پڑتی ہے یا بارش ہوتی ہے یا دھوپ سخت ہوتی ہے تو زمین جو ہے وہ ساری گرمی سردی برداشت کرتی نفع پہنچاتی ہی رہتی تو مومن بھی ہر حال میں نفع پہنچاتا رہتا ہے یہ جو لفظ ہے نا ظلول اگر آپ اس کے اوپر توجہ کریں نا کبھی تو دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے ظلول ظلول کا مطلب یہ ہے کہ بس بچھی ہوئی ہے تابے دار ہم عام طرح پہ کیا کہتے ہیں ریبلیٹیٹر کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات کوئی بات ہی نہیں مانتا ہے بھر دیکھو جس زمین پہ کھڑے وہ کتنی بات مان رہی ہے تمہاری اور پھر ہم کس کتر ناشکر ہیں کہ اس کو کس طرح نقصان دے رہے ہیں اور کس طرح اس کو زائع کر رہے ہیں اتنی شرمندگی ہوتی ہے نا کہ اگر زمین اتنی تابے دار ہے اور ہر چیز اتنی تابے دار ہے اللہ کی تو ہماری تابے داری کا کیا حال ہے ہم نے اللہ کو بحثیت رب پہچانا ہی نہیں اس کو رب نہیں مانتے ہمارے اور بہت سے رب بنے ہوئے ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں اور جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں اور جن سے ہم نے اپنے بہت کچھ بابستہ کیا ہوا ہے اچھا پرندوں کے بارے میں میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہی تھی کہ پرندے جو ہیں اگرچہ آپ پہلے بھی بہت دفعہ پڑ چکے ہیں سورت الساف سورت السافات اور فرشتوں کی صفیں اور نماز کی صفیں اور صف بندی کے فضیلت اور فائدے اور یہاں پر پرندوں کی صفوں کی بات ہے یعنی اگرچہ ان کے پر پھیلانا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ وہ صف اور لائن جو ان کی ہے وہ بھی قابل غور ہے آیت ذرا دیکھیں کیا ہے اولم یرعو الالطیری فوقہم انداز آپ دیکھئے خطاب دیکھئے اولم یرعو الالطیری فوقہم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا الالطیری پرندوں کی طرف فوقہم جو ان کے اوپر ہیں کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کیوں کر رہے ہیں کیوں سوال کر رہے ہیں غور کرو اور اس سے کچھ سبق سیکھو کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ پرندے کس طرح اڑتے ہیں اور کس طرح وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ قطار باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اڑان میں زمین پر قطار بنانا صف بنانا آسان ہے لیکن جب زمین سے اتنی بلندی کے اوپر جبکہ چاروں طرف آسمانی آسمان دیکھتا اور زمین بھی نیچے تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کوئی اپنی صف آگے پیچھے کر کے تو درست کرے اگر ہمیں کبھی لائن بنانی بھی پڑے تو ہماری لائنیں ہوش گوش رکھتے ہوئے جو روز ہم بناتے ہیں نمازی کے سب دیکھ لیں تو اس میں ہر روز کوئی انہوں کو غلطی کرتے ہیں کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہنس جو پرندہ ہے وی شیپ میں جو لائن بنا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح یہ اس کو منٹین کرتے ہیں ذرا سب یہ فرق نہیں ہوتا اور پھر سیدھی لائن بنانا پھر آسان ہوتا ہے اور پھر ایک خاص شیپ میں ان کی جو سب ہے وہ ضرور اٹریکٹ کرتی ہیں انسان سب کام چھوڑ کے جب تک وہ نظر آتے ہیں دیکھتا ہی چلا جاتا ہے تو اس پر یہ ایک چھوٹی سی تحریر کافی یہ بھی تھاٹ پرووکنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ یہ روکیانو نے دیکھا نہیں یعنی غور و فکر نہیں کیا تو اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کیا سمجھ بھی آئی؟ یونیٹی اور مل کے کام کرنا اور اکٹھے سفر کرنا اور خاصتار پر جتنی اچھی اڑان ہو اس میں اتنی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں اگر ایک ترتیب کے ساتھ یہ چلتے ہیں اس وی فارمیشن میں تو اس میں 71% زیادہ فاصلہ تائے کر لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اکیلے اکیلے اڑے So what we learned from this is that people who are part of a team and share a common direction get where they are going quicker and easier because they are travelling on the trust of one another whenever a goose falls out of formation it suddenly feels the drag and resistance of trying to go through it alone and quickly gets back into formation to take advantage of the power of the flock So if we have as much sense as a goose we will share information with those who are headed the same way we are headed the same way we are going when the lead goose gets tired when the lead goose gets tired he rotates back in the wing and another goose takes over so it pays to share leadership and take turns doing hard jobs The geese honk from behind to encourage those up front to keep their speed words of support and inspiration help energize those on the front line helping them to keep pace in spite of the day to day pressures and fatigue finally when a goose gets sick or is wounded by a gunshot and falls out two geese fall out of the formation and follow the injured one down to help and protect him They stay with him until he is either able to fly or until he is dead and then they launch out with another formation to catch up with their group If we have the sense of a goose we will stand by each other when things get rough The next time you see a formation of geese remember it is a reward a challenge and a privilege to be a contributing member of a team So this is the one But لم يروع الالطیر فوقهم صاف فاتن ویقبزنا ما يمسکوهن الا الرحمن خلاصہ کیا ہے یہ سب کچھ انسان کے اندر اسی وقت آتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے جب اس کے کام اللہ کی خاطر ہوتے ہیں جب انسان اللہ کے لئے نکلتا ہے تو اللہ اس کو تھام لیتا ہے وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ قرآن تو ہر دور کے لئے ہے لیکن ہم سبق کم سیکھتے ہیں اس کے اوپر کافی سارا اور بھی میٹر تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث سے اس کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان میں بہت حیرت انگیز چیزیں ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا توجہ ہی نہیں کی اور اس میں خاص طور پر ایک اور بات یہ کہ جو ان کی رفتار ہے اڑنے کی وہ امیزنگ ہے مثلاً 50% جو برڈز ہیں وہ افکی سمت میں پرواز کے ذریعے گھنٹے میں 64 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ تینی کر سکتے لیکن ایک خاص قسم کا باز جو ہے وہ سینکڑوں میل بھی گھنٹہ کے رفتار سے اڑ سکتا ہے اور 350 کلومیٹر 217 مائلز پر آور رفتار جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ایشیا میں بھی ایک ایسا باز پایا جاتا ہے جو اسی طرح 250 سے 300 کلومیٹر تک ایک گھنٹے میں اڑ سکتا ہے پھر خاصتوں پر مایگریشن کا جو سارا سلسلہ ہے وہ اور بھی زیادہ قابل غور ہے کہ وہ دن اور رات مسلسل اڑتے ہیں دن کو کس تی سے ڈائرکشن لیتے ہیں پھر رات کو کیا چیز ان کے لیے رہنوائی کے ذریعہ بنتی کہ کس ڈائرکشن پر اڑ کے جانا ہے اور پورے فلوکس کے فلوکس اکٹھے اڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر سینکڑوں نے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ایفریقہ تک باز اوقات جا پہنچتے ہیں یورپ سے افریقہ تک کی ان کی اڑان ہوتی ہے اسی طرح یہ مثال جو ہے کہ مکب بن علاوج ہی اور یمشی سویین یہ دو کردار جو ہیں یہ بھی قابل غور ہیں کیونکہ مجارٹی جو ہے وہ زندگی کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ اپنی سوچ سمجھ سے نہیں کرتے وہ سارڈ ڈالے جو ایک دفعہ ذین میں بیٹھ گیا جو بچمن میں دیکھا جو ماں باپ نے کیا یا جو معاشرے نے کیا بس آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے کانوں آنکھوں اور دل سے کیا کام لیتے ہیں زیادہ تر ان کو کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یعنی جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ باقی کریشن کے پاس آنکھ کان دل نہیں ہے یہ ان کے مقابلے میں انسان ہی کو فضیلت بخشی گئی ہے انہی کو یہ عزاز بخشا گیا ہے اور ان کو یہ بہترین نعمتیں دی گئی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں اور جانوروں میں کامن ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہم میں اور ان میں کامن نہیں ہے لیکن ہم نے ان سے زیادہ ان چیزوں کو کتنا استعمال کیا آخر اور کہاں کیا اور کس کے لیے کیا اور کیونکہ اس کے فوراں بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلم ما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے اور شکر کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں نا کہ اس میں بالکلب بھی ہے باللسان بھی ہے اور پھر بالجوارح بھی ہے تو بالجوارح میں سب سے پہلے تو یہی کان آنک اور دل ہی ہیں نا جوارح بڑے بڑے جوارح جو ہیں ہمارے یعنی جو اللہ نے ہمیں آزاد ہی ہیں تو کیا ان کو واقعی فائدہ من طریقے سے ان راستوں پر استعمال کر رہے ہیں ہم کیا کیا سنتے رہتے ہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں اور پھر کیا کیا سب سے بڑی بات سوچتے کیا کیا رہتے ہیں نا ہماری سوچوں کا زیادہ وقت یا سوچ کا زیادہ تر مرکز اور مہور کیا چیزیں ہیں کیا ہمارے دل اسی کام کے لئے بنائے گئے تھے جن کاموں میں ان کو استعمال کر رہے ہیں ہم ذرا سب رکھ کے سوچیں اپنے لئے سوال لکھیں کیا میرے دل کی سوچیں شکر گزاری پر مبنی میرے دل کی کیفیات شکر گزاری پر مبنی کیا میں اپنے دل سے وہی کام لیتی ہوں جسے شکر گزاری کہا جا سکتا ہے میرا دل زیادہ تر کن سوچوں اور کن فکروں میں منہمک رہتا ہے کیونکہ ہر بات ہمارے دل کو لگ جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے مقاصد کو کیا کر دیتی ہیں پیچھے کر دیتی ہیں یا نہیں بعض وقت بلکل useless فضول بیکار بے مقصد چیز ہماری سوچ کا اتنا بڑا حصہ بن جاتی ہے کہ اس سے بڑے مقاصد جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں یا نہیں یعنی پیٹی ایشوز فضول باتیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح ہم دل کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اور پھر ہم کوئی پوزیٹیو مفید بہتر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے قرآن پاک میں آتا ہے نا لاہیتا قلوبہم ان کے دل اوری فکروں میں مشغول ہیں اوری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں ہیں سنجیدہ چیز نہیں ہے ان کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لاہیتا قلوبہم لاہب سے لاہب کس کو کہتے ہیں غیر اہم چیز میں مشغول ہونے کو جو اہم مقصد سے انسان کو غافل کر دے بعض وقت ہم گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات کہ جس کا سوچنا ہمیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا اس سے اپنے آپ کو بچانا اس سے نکالنا اور نکال کر کسی مفید کام میں اس کو لگانا کس قدر ضروری ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں یہ بندے خود ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ رزق اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں لیکن اس کے باوجود سب کچھ اس سے لے کر اسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ غور سے سننے کے لئے چندک ٹپس ہیں ان کی دورائی کر لیں 6 کی traits of excellent listeners listening is often connected with higher levels of leadership effectiveness trustworthiness and understanding these truly excellent listeners have certain traits in common these people number 1 concentrate on what the other person is saying focus solely on it verbally physically and emotionally this is to gain a greater understanding of the other person number 2 don't interrupt Jot ideas or notepad to refer to later Concentrate genuinely and learn tactful tools to use when an interruption is absolutely necessary 3. Suppress urge to give unsolicited advice Listening occurs primarily with the ears not the voice When asked to share ideas, always be positive Find out what the other person who wants you to listen needs from you Advise different perspectives, ideas or give just a listening ear Give advice or ideas or just a listening ear as in just listen to the other person 4. Hear yourself objectively For example, record your conversation and play back Reviewing your participation will help you see how others might perceive your listening skills 5. Keep filters and stereotypes in check because first impressions can be everlasting Listening well will help do away with prejudging the speaker 6. Have patience Slowing down is the key to good speaking and listening Also, it reduces the urge to interrupt and you will be able to digest each word better A. Generally speaking is the key to good speaking which is the key to good speaking is the key to good speaking تو ایسے موقع پر صحیح لسننگ اور پراپر طریقے پر چیزوں کو سننا جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے ایسے موقع پر چیزوں کو سننا جو ہے ایسے موقع پر چیزوں کو سننا جو ہے رہم اگر کمی کتر قبیدیzte جو ہے ایسے موقع پر چیزوں کو سننا جو ہے دشجیکی پیس کیا بیاب کمی کنی چاکتہ یقی رہت موقع پر چیزوں کو دنیا جو بگی بیا موسیقی موسیقی The power of listening, I think we undermine it a lot, not only in learning but in our relationships. Children have the highest ability of recognizing who's listening to what, and when they talk to you and you're just hearing them and you're not listening to them, that is the absolute worst thing you can do to a child, because they know. They actually have a higher tendency of observation than we do, because we're just, we're too busy thinking about everything else. And they stand back and they say, you're not listening to me. And you're like, yeah, no, no, I am, I'm listening. Like, no, 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 you're not listening to what I'm saying. And if you can't hear them and you're not listening, that's your fault, it's not theirs. When your children talk to you and they tell you, this is what's going on, this is how I feel, they're telling you, and then you say, oh, I don't know, I don't understand my children, they're not telling me everything they are. You have to listen, you have to look through the words that they're telling you, you have to look at their expression, and especially when it comes to scolding them. There's no need for harsh words. It's your tone. When you have a firm tone, they know that this is a serious thing. Even babies that don't talk to you know that when your tone is firm, you're talking about something serious. And when you're happy, you're happy. And so there's no need for calling them names. There's no need for saying you're this, you're that. Just you control yourself, they'll control their self, but you have to learn to listen to your children, especially the younger ones. They really want to tell you something, they want to share something with you, but they'll say it in two words instead of 20. And it's your job to say, okay, I understand, I'm here. The children have talked about it. It's very true because they don't speak small children. Because we speak more, we listen less. When children speak less, they listen less. and i'm here to hear a bit more. And the детям and i'm here to listen to them. people are pojaw parte. The children listen and hear that, especially when children listen to the person, you've heard the becoming more and kaweer, but the children listen!!!!! It's become an alsance that channels, یہ خصف اور مسخ کے بارے میں کچھ حدیث ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے شکل مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے یعنی اپنی امت کے بارے میں بتایا حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے فرمایا ہاں جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے یعنی جب برائیا اچھائیوں سے بڑھ جائیں گی تو پھر ایسا ہوگا بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا حضرت عبدالعہمان بن سحار عبدی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دی جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ فلان قبیلے سے کوئی بچا ہے یعنی پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوئے ہوں گے حرام کو حلال ٹھہرانے گانے والیوں کے عام ہونے شراب پینے سود کھانے اور رشم پہننے کی وجہ سے یعنی جب یہ خرابیاں عام ہوں گی سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف قضف اور مسخ ہوگا عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا پھر خاص طور پر بسرہ کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس لوگ مختلف شہر بسائیں گے اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بسرہ یا بسیرہ ہوگا اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے بساخ اور قلعہ دو جگہوں کے نام ہیں ان میں نہ جانا اس کے بازار میں بھی نہ جانا وہاں کے عمراء کے دروازوں پہ بھی نہ جانا بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا اس لیے کہ اس شہر میں خصف اور قضش یعنی پتھروں کی بارش اور رجح یعنی زلزلہ ہوگا لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوئے ہوں گے اور اس میں یہ ہے کہ گناہگاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ساتھ ہی شامل ہوں گے کہ کیا لوگ اس بات سے بھی خوف ہو گئے ہیں یعنی اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے نافرمانیوں کے سلے میں یہ نتیجے میں دنیا میں ہی کوئی آفت انسان پہ آجائے لیکن ہم کس درجے پہ ڈرتے ہیں کس درجے پہ یہ خوف بکھاتے ہوں اور توبہ کر کے سوتے ہوں دنیا میں اپنے گناہوں کا غلطیوں کا اطراف کرنا سب سے مشکل کام ہے لیکن اگر انسان یہاں کر لیتا ہے تو کل اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی اور اگر انسان آج اطراف نہیں کرتا تو کل اس کے لیے زیادہ بڑی مشکل ہوگی آج کا اطراف قابل قدر ہے لیکن کل کا اطراف بے فائدہ ہے وہاں اطراف جو ہے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا دیکھئے آج انسان اگر اطراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی رحمت میں لمبیٹ لیتا ہے کہ توبہ کے لیے اطراف ضروری ہوتا ہے انسان مان جائے تب ہی توبہ ہوتی ہے اطراف کے بغیر توبہ نہیں ہوتی لیکن کل جب اطراف کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا فصحقن لی اصحاب السحیر یعنی آج سمجھا رہی بات آج کا اطراف باعث رحمت ہے اور کل کا اطراف باعث لانت ہے اس وقت اطراف کے بعد ان کو رحمت نہیں بلکہ لانت سے سابقہ ہوگا اللہ کی رحمت سے اور دور ہو جائیں گے یہ بہت اہم نقطہ ہے ہم اس پر بھی اپنے آپ کو بارہا چک کریں کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہمارا فرسٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے ہمارا پہلا دھیان کدھر جاتا ہے ہمارا پہلا خیال کیا آتا ہے کہ ہم کس سے شیئر کریں کس سے بات کریں جب تک وہ نمبر ون پر اللہ سبحانہ وتعالی نہیں آجاتا تو بات نہیں بنے گی کیونکہ یہاں پر آیت نمبر ٹوئنٹی کوئی لشکر کوئی قوت انسان کو اللہ سے نہیں چھڑا سکتی کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم عام طور پر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اس پہ کبھی اس پہ اچھا اس سے کہوں اس سے کروں وہ کرے وہ میرے لی مدد کرے وہ ساتھ دے وہ کام آئے لیکن جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ فوری طور پر ہلکے ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی وہ مشکل آسان ہو بھی جاتی ہیں نہیں ان سے اور بہت سے باتیں کریں کیوں نہ کریں ان سے مشورہ بھی لیں ان سے ڈسکس بھی کریں ان سے شیئر کریں وہ سب ٹھیک ہے لیکن انسٹینٹ پہلا خیال کوئی بری خبر سنے کوئی چیز تو جو ایک ہوتا ہے نا پہلی بات وہ یہ کہ اللہ ہے نا اور اللہ سننے والا نا اور اللہ مشکل آسان کرنے والا ہے اور وہ کرے گا وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ بادشاہ ہے بیدہ الملک وہ ہوا علا کلی شہن قدیر تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندرے کیسی انرجی آئے گی کہ آپ پھر سے اپنے آپ کو اس قابل پائیں گے کہ آپ اس چیز کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جہاں تک انسانوں کے ساتھ ڈسکس کرنا اور شیئر کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن کبھی یہ نہ سمجھے کہ انسان آپ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا توقل اصل میں آتا ہے ایمان کے ساتھ ہے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے یہ ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو پر فرسٹریشن اپنی نکال دیتے لیکن اصل چیز کیا ہے اس وقت اللہ کو پکارنا یہ جو ایموشنل انڈیپینڈنس ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم عام طور پر دنیاوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ کا سوچتے ہیں کہ خود کمانے لگیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا گا کہ ایکنومیکلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی باوجود بھی ایموشنل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا ہر غم خوشی رانج کے موقع پر اللہ پر بھروسہ ہو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف اتنی جلالی آیات ہیں اور دوسری طرف بیش میں الرحمن کی تقرار ہے انہوں نے بہت اچھی بات شکھی کہ دین کی تبلیغ کا کام شروع کہاں سے کیا جائے یعنی جب ہم دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو ہم رینڈم چیزیں شروع کر دیتے ہیں کسی کو نماز کا کہنے لگتے ہیں کسی کو ہجاب کا کسی کو کسی اور چیز کا لیکن بنیاد نہیں بناتے ہیں پہلا کام کرنے کا کیا ہے تو اس کا جواب ہے اس صورت میں پہلا کام لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا اللہ سے جوڑنا اللہ سے محبت اللہ کا خوف اللہ کی عظمت اس کی بات بھی مان جاتا ہے پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے بچے ہوں یا دوست ہوں یا کوئی بھی تو اللہ کا ذکر جو ہے یا اللہ کی یاد یا اللہ کی عظمت یا اللہ کی چھوٹی چھوٹی نم اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کے سامنے صورت پوری کھول کے پھر آپ اس کو تفسیر کر کے سنائے اور وہ اس کو اللہ کے پہچان ہو یہ باتیں آپ کے اپنے دل میں اتری بھی ہوں پھر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو آپ مثلاً اورنج کھا رہے ہیں اورنج کی ایک چھوٹی سی وڈور ڈراؤپ پیکٹ ہوتا ہے آپ اس کو ہی نکال کے آپ دکھائیں کہ یہ دیکھو اس طرح کو کوئی پیکٹ کر سکتا ہے دنیا میں کوئی پیکٹری ہے جیسی پیکنگ کرے کس نے کیا کہاں کیا اور ایک نہیں سارے ڈراؤپس اسی طرح پیکٹ ہیں تو کتنی نازق جلدی اور کتنی چھوٹی منیوٹ سی پیکنگ ہے اور کتنے آرڈر میں اور کتنے بہترین طریقے سے ان کو وہاں پر فکس کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا ادھر ادھر ہلتے جلتے انار کھولیں اس کی پیکنگ آپ دیکھیں کیسی کسی لیئرز کے اندر کس کس طریقے سے ان کو کیسے جوڑا ہوا ہے یعنی ہر روز یاد رکھیں جو آخری آیت ہے السلام علیکم I was just mentioning how I've come across different Christian missionaries and they would go to different villages and these people absolutely illiterate they did not know dirt from clean and when the missionaries would go to them they would work with them and the only thing they would teach them is about creation of Allah subhanahu wa ta'ala the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and that's how they converted millions of people across the globe into Christianity the problem with the Muslims today is ہم مسئلے مسائل لے کے بڑھ جاتے ہیں یہ حلام ہے وہ حلال ہے یہ شریعت میں ہے یہ نہیں ہے so we got like because if you take example from the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he spent 13 years in Makkah just saying لا الہ الا اللہ that's it so if we begin with just لا الہ الا اللہ and just carry سور اخلاص with us wherever we are and convey it to people we can serve as missionaries of Islam inshaAllah رزاکم اللہ خیر لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کو سکون چاہیے یا نہیں اور یہ دنیا چکے ایک ٹیسٹ ہے ہر شخص آزمایا جا رہا ہے ہر شخص کسی نے کسی مسئلے کے شکار ہے ہر شخص کسی نے کسی تکلیف یہ دکھ میں ہے اب اگر آپ اس دکھ اور اس تکلیف میں اپنی تبلیغ کا آغاز ایک ایسے نکتے سے کرتے ہیں جس میں اس کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا آگے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بہت سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا یہ عام طور پر شکایت ہوتی لوگوں کو کیا وجہ ہے کیوں نہیں سنتے کیونکہ ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا آپ جو باتیں ان کو بتا رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر اور بوجھ ڈال رہی ہیں آپ تو ان کے اوپر اور ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں تو ان بوجھوں کو جس میں وہ پہلے گھرے میں پہلے ان کو تو اتاریں اور اس کو اتارنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو کہ انہیں ملا کیا کچھ ہے کیا کچھ ہے ان کے پاس کیونکہ بعض وقت ہمارے پاس ہزار چیزیں ہیں اور ایک نہیں ہیں تو ہم ہزار بھول کے جو ایک نہیں ہے اس کے غم میں ایسے ڈوبیں گے کہ شکر ادا کرنا بھول رہیں گے تو پہلی چیز تبلیغ کا جہاں ہم ترین نکتہ ہے وہ یہ خود بھی شکر گزارو اور لوگوں کے اندر احساس شکر اُبھاریں اور احساس شکر کہاں سے اُبھرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر سے اور جب انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور اللہ سے ایک خاص کنیکشن محسوس ہونے لگتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی قدر دانی آتی ہے تو پھر خود بخود دل کیا چاہتا ہے اس کا ذکر کرنے کو اس کے آگے جھکنے کو اور پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا آتا ہے اس کے لئے قربانی کرنے کو پھر اس سے آگے پھر وہ قرب کا لیول بڑھتا چلا جاتا تھا کہ انسان اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ چیز اتنی بڑھ گئی اتنی پھیل گئی اتنی زیادہ ہو گئی اور پھر ہم زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں صرف بیٹھ کے ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں وہ اپنا کام کرے آپ کیوں نہیں اپنا کام کرتے صرف کسی کو بلیم کرنے سے یہ کریٹیسائز کرنے سے آپ کو تو کوچھ حاصل نہیں ہوگا صرف کمپلینڈ کرنے سے وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس سے دین نہیں پھیلتا اس سے نفرت پھیل دیئے اس سے ریاکشن ہوتا ہے کس چیز کی ضرورت ہے کیا کریں گے خواہ اپنے گھر میں اپنے بچے کو بتا رہے ہیں یا اپنے رشتداروں کو بتا رہے ہیں یا مسلمز کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں یا نون مسلمز میں یا کہیں بھی کہاں سے شروع کریں گے آغاز کہاں سے ہونا چاہیے اس سے مطلب یہ نہیں کہ کس سے شروع کریں گے یعنی کس بات سے شروع کریں گے اللہ کی پہچان اور اللہ کی پہچان کس سے ہوگی اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے پہچانتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس نعمتوں سے مراہ صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی ایک شخص جو کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے اگر آپ اس کو ایک خوبصورت سین دکھانے کے قابل ہو جائے تو اس کا غم دور ہو جائے گا وہ خوش ہو جائے گا اس کا دل بہل جائے گا کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو فلان چیز کی طرف تو وہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا ان کو ہٹانا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچان سکیں اور جب اسے پہچاننے لگیں گے تو پھر اس کی محبت سے بھر جائیں گے اور جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتے نا پھر اللہ کے لئے سب کوچ کرنا آسان ہو جاتا ہے خابو ذاتی زندگی میں اپنی عبادت ہو گھنٹو آپ نماز میں کھڑے رہے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ تھکیں گے نہیں کھا کسی انسان کی خدمت ہو تو آپ نہیں تھکیں گے نا پہسان جتائیں گے کسی پر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں گی ان کے اوپر بھی مثلا حضرت آسیہ کے بارے میں آپ کو میں نے سنایا تھا وہ کہ فرون نے اس کے چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹکوا دیئے تھے تو وہ مسکرا پڑی تو شاید آپ کی سمجھ میں بلکل نہ آئی یہ بات کہ وہ کیسے مسکرا پڑی یا ایسے بھی کوئی مسکراتا ہے ایک عام انسان کی اکل میں یہ بات نہیں آسکتی کہ اللہ کی خاطر اتنی تکلیف اٹھانے والا کیسے مسکرا سکتا ہے کون مسکراتا ہے ایسے جس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو کہ یا اللہ یہ تو چار کیلے نا تو نے تو اتنا کچھ مجھے دے رکھے جو پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹک کے کیا سوچے اتنا کچھ تو نے دیا اگر میں جواب میں ایک جان دے دوں تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں دیا اس لئے شہید کے بارے میں آتا کہ اس کو جان دینے میں ایسی لذت آئے گی ایسا مزہ آئے گا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو تو وہ کیا کہے گا پھر سے زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا پھر اللہ کے لئے دینے میں مزہ آتا ہے کچھ بھی کرنے میں مزہ آتا ہے پھر عبادت ایک پر لطف عمل بن جاتا ہے جب شعور کے ساتھ ہوتا ہے چلی ایک دفعہ آیات ہر روز رات کو سوتے وقت ان باتوں کو دہرا کے سوئے پھر کیسے ہو سکتا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو کیسے ہو سکتا اسے اللہ کی پہچان نہ ہو کیسے ہو سکتا پھر اس کے عمل نہ بدلیں لیکن اگر ہم اپنے کان اور آنکھیں اور دل استعمال کریں تو ورنہ پڑھنے والے تو بہت پڑھتے ہیں اس کو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ